اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ سارے کے سارے خیلیت سے ہوں گے بچے ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے فریکوینٹ فرمائش کے اوپر فریکوینٹ ڈیمانڈ کے اوپر ہم لوگوں نے اپنا جو کریش پروگرام تھا وہ پورا مکمل کر لیا تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے ہمارا جتنا بھی کہنا چاہیے کہ فرسٹ یئر اور سیکٹ یئر کا ایکٹ ایمکٹ کے حوالے سے سلیبس تھا وہ ہم نے تقریباً پورا کر لیا تھا وہ موجود ہے اب کیا تھا کہ آپ لوگوں کی فرمائش تھی کہ جو بجے وی ٹاپکس ان کو پھر مکمل کیا جائے فرمائش تھی یہ تھی کہ ایمکٹ سے پہلے مکمل کیا جا سکے لیکن پھر کچھ طبیعت میری اپنی خراب تھی کچھ محسوس تو ہو گیا تھا پھر کچھ آپ لوگوں کو تقریباً سارا کونٹینٹ دے چکا تھا تو خیر پھر اب میں نے کہا چلوں جو بچا میں اس کو ہم لوگ کمپلیٹ کر دیتے تو آج جو ہے وہ ہم لوگوں نے چپٹر نمبر ففٹین آپ کو یاد ہے جو ہمارے سندھ بورڈ کا چپٹر نمبر ففٹین ہے وہ ہم نے پڑھا تھا الیکٹریکل میجرنگ انسٹرومنٹس والا ٹھیک ہے اس کے در ہم نے گیلوینو میٹر وول میٹر ایم میٹر ویڈ سٹون بریج یہ ٹاپکس پڑے تھے ابھی بھی آپ جا کے دیکھئے گا یہ موجود ہیں سیکنڈ یئر کریش پروگرام میں یہ چاروں ٹاپکس موجود ہیں اس میں ہمارے ٹاپک تر پوٹینشو میٹر جس کے پر بہت ساری باتیں ہوئی تھی تو یار اس کی میں نے ویڈیو بنانے ہوئی تھی میرا بچہ میرا مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے جن میں پڑھانا شروع کرتا ہوں پھر میں لمبی بہت کرتا ہوں لمبی گھنڈے سے مراد یہ ہے کہ اب اس کے سارے کونسپس بتانا ساری چیزیں بتانا ایک ایک کہانی کو پورا کرنا تو اس کے انرے ٹائم تھوڑا لگتا ہے زیادہ تو ایک سوائے گھنڈے کی ویڈیو بننی ہے اس نے کم از کم بھینا تو اس کی لئے ٹائم نکالنا سوڑا مشکل ہو رہا تھا ٹھیک ہے چلو سٹارٹ کرتے ہیں زیادہ لمبی نہیں کرتے ہیں یہاں بے ٹھیک ہے اچھا منجل منجل بیشنا بن کر دو اپنا اور کوپی پینسل نوٹس موٹس نکال لے اور ساتھ کے ساتھ نوٹس بناتے جاؤں گے تو سمجھ میں آ جائے گی چیزیں اچھا پوٹینچو میٹر کیا کام کرتا ہے بلکل بیسک سے لے کے چلوں گا چاہے تمہیں آتا ہے یا چاہے تمہیں نہیں آتا دونوں کیسے میں تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے ٹھیک ہے پوٹینچو میٹر کرتا کیا ہے دیکھو میرا بیٹا پوٹینچو میٹر کا جو مین کام ہے نا اگر آپ سے بولا جائے تو پوٹینچو میٹر کا مین کام جو ہے وہ کیا ہے وولٹیج یا آپ کہہ لو پوٹینچوڈ ڈیفرنس میجر کرنا مین کیا ہم کیا ہے potential difference کو major کرنا potential difference کہاں پہ major کرتا ہے کسی بھی دو points کے درمیان میں between any two points میرا بیٹا کسی بھی دو points کے درمیان میں یہ کیا کرتا ہے potential difference کو major کرتا ہے وہ دو points مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی cell ہے کسی cell کے اس طرح cross major کر دے گا potential difference کوئی resistor ہے اس طرح کا اس کے cross major کر دے گا potential difference مطلب کسی بھی دو points مطلب مثال کے طور پر ایک وائر ہے اس وائر کے ساتھ یہ وائر ہے کہ میں ڈاکٹیٹ سے بنائیے میرا بیٹا یہ کیا چیز ہے ایک وائر ہے آپ نے کیا کیا اس وائر کے ساتھ ایک ادھر بیٹری کنیک کر دی اب بیٹری کنیک کر دی تو ultimate ہوگا کیا اس وائر کے اوپر پورا پورا potential drop آرہا ہوگا کیا مطلب پورا potential drop آنے سے یہ بھی سمجھو بھائی درہ بیٹری اگر دس وولد کیے اس کا مطلب اس کا جو یہ بڑی والی رنڈی ہے جو بڑی والی پلیٹ ہے یہ positive 10 پر ہے اور یہ جو یہ والی رنڈی ہے یہ کس پر ہے zero پر ہے دس وولد کا potential difference ہے تو جو بھی چارڈ یہاں سے نکلے گا چارڈ یہاں سے نکلے گا تو دس وولد لے کے نکلے گا ایسے سمجھ لو دس وولد کے برابر انرجی کو لے کے نکلے گا اب چارڈ جب یہاں سے داخل ہوگا یہ جو تار ہے اس تار میں موف کرنا ہے میں نے کہا یہ وائر ہے وائر یقینا کسی نہ کسی material کا بنا ہوگا ایسے یہ نا کسی material کیا ہوگا اس material کی اپنی کچھ نہ کچھ کیا ہوگی resistance ہوگی اب ایک مثال سمجھو یہ مثال میں اپسر کلاس میں بھی دیتا ہوں ایک بچہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے اس کو یہاں پہ ایک hurdle نظر آتا ہے hurdle رکاوٹ بچہ نے کیا کرا جم مار کے hurdle کو cross کر لیا اس بچے کے پاس جم مارنے سے پہلے انرجی تھی سو جھول جم مارنے کے بعد میرا بس اتنا کوئش سنے گی یہ سو جھول رہے گی یا سو جھول سے زیادہ ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی تو کیا بتاؤ گے تو آپ بتاؤ گے کہ انرجی سو جھول سے کیا ہوگی کم ہو جائے گی مان لو اب کتنی رہ گئی 80 جھول 20 جھول کہاں گئی اس hurdle کو overcome کرنے میں تو سمجھ میں کیا آیا سمجھ میں آیا کہ جب کبھی بھی آپ نے آگے جانا ہے جب بھی آپ نے کیا کرنا ہے آگے جانا ہے تو آپ resistance کے آگے اس کام کروگے آپ hurdle کے آگے اس کام کروگے بھائی hurdle کو tapنا ہے نا tapنا سمجھتے ہو نا ٹھیک ہے تو burger مت بن جانا کہ tapنا ہی نہیں بتاؤں بھائی tapنے کا بھائی cross کرنا ہے ٹھیک ہے jump مارنے cross کرنا ہے world done کرنا ہے ٹھیک ہے جب اسے overcome کرنا ہے آگے جانا ہے تو hurdle جتنی resistance provide کرے گا ultimately آپ work done کروگے in order to overcome that resistance ٹھیک ہو گیا میرا بیٹا ٹھیک ہے یہ چونکہ میں یہ گھر میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو تھوڑا بہت اگر کوئی noise بغیرہ آئے نا تو اسے برداشت کر لینا ٹھیک ہے ویسے میری پوری کوشش ہے کہ کچھ بھی نہ آ رہا ٹھیک ہے میرا بیٹا ٹھیک ہے میرا بیٹا ہوا کیا اس پوری وائر کے اوپر potential drop ہوا ہوا ہوگا مطلب اب یہ جو چارج ہے یہ اپنے ساتھ دس وولٹ یہ انرجی لے کے نکلا اب جیسے جیسے یہ ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہوا جا رہا ہے جیسے جیسے یہ اس وائر پر موف کرتا ہوا جا رہا ہے ultimately ہوگا کیا وائر کی ریزسٹنس کو فیس کرے گا اور in order to overcome that resistance چونکہ اس نے آگے بڑھنا ہے تو ریزسٹنس کو overcome کرنا ہے ریزسٹنس کو overcome کرنے کے لیے وہ potential drop کرتا ہوا جائے گا یعنی کہ جب یہاں پہنچے گا تو zero ہوگا جب یہاں سے داخل ہوا تو کتنا تھا ten اب یہاں پہنچا تو کتنا ہے zero گویا کہ اس نے پورے اس پہ دس وولٹ drop کر دیا سمجھ آگئے اب ظاہر سی بات ہے پوری وائر پہ دس وولٹ drop ہے میرے پاس یہاں پہ کوئی point a ہے یہاں پہ کوئی point b ہے میں جاننا چاہ رہا ہوں charge نے ان دو پوائنٹس کے درمیان میں کتنا drop کی ہے ٹھیک ہے ان دو پوائنٹس درمیان میں کتنا drop کی ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کے لئے میں potentiometer use کر سکتا ہوں potentiometer کیا کام کرے گا it will give me the potential difference between the two points ٹھیک ہے میرا میٹا اس کا منجن clear ہے potentiometer کیا کام کرتا ہے potential difference ناپتا ہے اب اگر آپ میں سے کسی نے پیچھے سے وولٹ میٹر پڑھا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سر یہ سوال آئے گا تو بھئی وولٹ میٹر کیوں نہیں use کر لے پھر بتائیں گے آپ کو اس کے آخر میں خود سمجھ میں آجے گا کیوں نہیں use کر لے ٹھیک ہے چاہینا اچھا درام سمجھ میں آگی نا یہاں تک بات چلی اب آگے دیکھو یہ تو ہمیں سمجھ میں آگیا کہ potential میٹر بیسیک کیا کام کرتا ہے potential میٹر potential difference کو میجر کر رہا ہوتا ہے دو points کے درمیان میں اب یہ کام کیسے کرتا ہے اس کے لیے ہمیں اس کا تھوڑا سا principle سمجھنا پڑے گا potential میٹر دو بیسیک principle کے اوپر کام کرتا ہے میرا بیٹا اب دیکھو دو بیسیک principle کے اوپر یہ کام کرتا ہے اس میں سے پہلا principle ہمارے پاس ہے غور سمجھو اس میں سے پہلا principle ہمارے پاس کونسا ہے میرا بیٹا potential gradient ابھی پہلے یہ سمجھ لو کہ potential gradient ہے کیا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے gradient of potential یا potential gradient کا concept پہلے بھی پڑھائے جب ہم electrical field intensity کو پڑھ رہے دیں ٹھیک ہے چلو ترینچل کی بات ہی ابھی سمجھ میں آجے گا ہو گیا رائے دیکھو سپوز کرو یہ میرے پاس ایک عدد بیٹری ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک بیٹری ہے اچھا اور سمجھ دینا دو principle ہیں اس کے آپ کو اس کے دو principle جتنا اچھے سمجھ میں آئیں گے پہ potential میٹر کا concept اتنے اچھے سمجھ میں آجے گا یہاں میں میں نے کیا کر ا ایک عدد وائر کنیک کر دیا یہاں میں میرے پاس بیٹری ہے 20 وول کی یعنی کہ اس کا plus positive 20 پہ ہے اور اس کا جو minus ہے وہ کہاں ہوگا 0 پہ اچھے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہی 20 وول کا potential difference ہے نا اس کو بتانے کی کئی طریقے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ یاد و کہہ دو کہ آپ پلس والا ہے وہ 20 negative والا 0 ہے ایک طریقہ یا کہہ دو کہ آپ پلس والا پہ اور minus والا minus 10 پہ ہے اب بھی difference کتنا ہے 20 گئی difference ہے چیک کر و 10 minus minus 10 کتنا آیا potential difference کیسے نکالتے ہیں high potential minus low potential high minus low 20 ٹھیک اور طریقہ کیا ہے آپ لگتو یہ plus 5 ہے آپ لگتو یہ minus 15 ہے تو 5 minus minus 15 دوبارہ 20 آئے گا بات سمجھ آرہی ہے مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں سب سے simplest طریقہ use کیا اور وہ کیا ہے بھائی آپ کبھی بھی کھا جائے اتنے volt کی بیٹری ہے آپ بولو اس کا پلس اتنے ہی volt کا ہے اور اس کا negative 0 volt کا ہو جائے گا پریشان مت ہو 20 volt مطلب یہ میرے پاس کوئی charge موجود ہے جو کہ آگے جائے گا یہ اپنے پاس چاہو تو کوئی نوٹ کر نینا پوٹ میٹر کی جو یہ وائر ہوتی ہے یا کونسٹینٹن کی بنتی ہے یا مینگین کی بنتی ہے بھی بتائیں آخر میں کیوں کونسٹینٹن یا مینگین کونسٹینٹن اور مینگین کیا ہیں دی بوت آر اللوائز اللوائز تو سمجھتے ہوں نا ڈیفرن میٹل سے مل کر بنتی ٹھیک ہے جو ہماری سن بورٹ کی کتاب ہے پیج نمبر 91 کی اوپر یہ ٹیبل بناوا ہے اس میں کونسٹینٹن اور مینگین کی کنسٹرکشن بھی دی لیکن یہ ایگر مکر کی حوالے سے اہم ہے فیضا تو میں یہ جنرل فرس سیکنڈ کے لئے پڑھا رہا لیکن ایگر مکر کی حوالے سے بھی یہ بات اہم ہے زین رکھ چل اب ہمارے پار یہاں پہ ایک چارج موجود ہے زہر سی بات ہے یہ وائر ایسے کنیکٹ ہوا ہو ہے کہ اگر میں اس کو ای پوائنٹ کہوں اور اس کو میں بی پوائنٹ کہوں تو اے اور بی پوائنٹ کے ترمیان میں پوٹنچل ڈیفرنس ہے اب جب کرنٹ فلو کرے گا کرنٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کرنٹ ہوتا ہے rate of flow of charges آسان بھاشا میں ایک چارج ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک کتنی تیزی سے جائے گا ایک چارج کتنی تیزی سے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ جائے اس کو ہم چارج کے بھاگنے کی رفتار کی کرنٹ چارج کتنی تیزی سے ایک پوائنٹ سے گزر رہے تیزی کرنٹ 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 ہے چارج لائن بنا کر انسان کے بچوں کی ترہ ایک ترتیب میں چل رہے چارج یہاں سے یہاں سمجھ آگیا یہ چارج ہے یہ 20 ور کے برابر انرجی لے اپنے ساتھ بیٹھا ہوئے 20 ور ٹھیک ہے کے برابر انرجی لے کے بیٹھا ہوئے ہیں اب یہ جو وائر ہے اس وائر کا اپنا کچھ نہ کچھ کیا ہوگا رزیسٹنس آر ہوگا جب چارج یہاں سے آگے بڑھنا شروع کرے گا اس کے پورے 20 برابر انرجی ہے جیسے جیسے آگے جاتا جائے گا اس کی انرجی کیا ہوگی خرچ ہوتی جائے کیوں خرچ ہوتی جائے کیونکہ وائر رزیسٹنس آفر کر رہا ہے اور ابھی ہم نے سٹارٹ میں دیکھا کہ اگر چارج کو آگے جانا ہے تو اس کو وائر مقابلہ کرنا پڑے گا تو اپنی انرجی کو کیا کرے گا خرچ کرے گا یعنی کہ جب یہاں سے یہاں مہنچے گا تو چارج اپنی ساری انرجی خرچ کر چکا ہوگا اور یہ انرجی اس نے یہاں پہ ڈراؤپ کر دی مطلب پورے اس پہ ٹھیک ہو گیا اب مجھے سروں ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک 1000 میلی میٹر کا وائر ایک ہزار میلی میٹر نمبر وائر ہے چلو اچھا یعنی کہ ایک میٹر کا وائر ہوگیا یہ ٹھیک ہے اچھا ایک ہزار میلی میٹر کا میرا یہ وائر ہے اب مجھے یہ بتاؤ یہ پتا ہمیں جب چارج یہاں پہ تھا چارج کے پاس 20 ورڈ کے برابر انرجی دی چارج آگے کیا کچھ انرجی خرچ کچھ 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 اب مجھے یہ بتاؤ کیا تمہیں ایسا رکھتے ہے کہ چارج جب آگے بڑھ رہا ہوگا تو اپنی انرجی خرچ کرتا ہو جا رہا ہوگا یا 20 ورڈ کے برابر انرجی آستہ 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 آئے کیا ہوگا آستہ آئے گا گریجوال چینج آئے گا یعنی کہ اگر مثال کے طور پر چارج نے اے سے بی تک جانے میں ایک ہزار قدم لی اگر چارج نے اے سے بی تک جانے میں ایک ہزار قدم لی ہے ہر قدم ایک میلی میٹر تو اس کا مطلب پہلے میلی میٹر پہ کچھ انرجی خرچ کی دوسرے پہ کچھ اور تیسر پہ کچھ اور آخر میں یہاں پہنچتے سب کو ملا ہوگی تو ٹوٹل بیس وولڈ کے برابر انرجی اس نے کیا کر دی خرچ کر دی ٹھیک ہے میرا بیٹا یہاں دن میں امید کرتا بات سمجھ کیا ہی ہوگی چلو اب اگر مجھے نکالنا ہے کہ اس نے ایک قدم پہ کتنی انرجی خرچ کی میں کیا نکالنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے ایک قدم پہ کتنی انرجی خرچ کی تو انرجی خرچ وائدہ چارج ایٹ ون قدم اس ٹھیک ہے چلو بھائی گلابی انگریزی سمجھ لوں بھلا یہ آ گیا ٹوئنٹی وورٹ ڈیوائی وئن تھاؤزن میلی میٹر ایک ایک ڈیوی ایک ڈیو پوائنٹ ڈیو وولٹ پر میلی میٹر کیا سمجھ میں آیا یہ سمجھ میں آیا کہ ہر میلی میٹر پہ چارج نے کتنی نقلی خرچ کری ہے 0. ڈیو وولٹ یعنی کہ اگر آپ کو بولا دے چارج ایک میلی میٹر آگے گیا یہاں سے ایک میلی میٹر آگے گیا تو چارج نے انرجی کتنی خرچ کری 0.02 وولٹ یعنی کہ ایک میلی میٹر آگے گیا اب کتنی بچی ہوگی تو جتنی تھی اس میں سے یہ مائنس کر دو تم نے پڑھا نہیں چلو ریپیٹ کریں یہاں کتنی تھی 20 وولٹ ایک قدم آگے گیا تو کچھ انرجی خرچ کری کتنی گئی 0.02 وولٹ پر میلی میٹر آ رہا اس کیس میں تو جیسے ہی چارج ایک قدم آگے گیا اس میں اتنی خرچ کر دی تو اب بچی کتنی ہوگی کی کتنی 20 خرچ کتنی کری 0.02 تو باقی کی بچ جائے گی 19.98 وولٹ اس کے پاس ہے پھر آگے گیا ایک قدم پھر 0.02 خرچ کری اب کتنی بچی 19.96 پھر آگے گیا پھر 0.02 خرچ کری اب کتنا بچا 19.94 سمجھا رہا ہے ایسے ایک ایک قدم کرتے 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 جب چارج یہاں پہنچے گا تو فائنلی کتنی انرجی بچے گی 0 سمجھے ایک اور چیز یہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہر قدم پہ کتنی انرجی خرچ کری اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اے سے ہی ایک میلی میٹر آگے گیا بھائی ہو سکتا ہے یہاں کوئی پوائنٹ مارک کرلو تم ایکس اس سے ایک میلی میٹر کے فاصل پہ ایک اور پوائنٹ ہے بھائی ان دونوں کے ذرنے ہم نے بھی انرجی اتنی خرچ ہوئی ہے سمجھا یہ مطلب یہ کسی بھی ایک میلی میٹر کا ڈسٹنس کور کرنے پر خرچ ہونے والی انرجی ہے جب میں رہے گا چارج نے ایک میلی میٹر کا فاصلہ کور کیا اس تار پہ کہیں بھی تو اتنی انرجی خرچ ہوئی ہے اب اگر میں کہتا ہوں ایک میلی میٹر پہ اٹھتی ہیں تو دس میلی میٹر پہ تو بتا سکتے ہوگی نا کتنی ہے بھائی ایک پہ اٹھنی ہے تو دس کے لئے اس کو ملٹی پلائیں کر تو 0.02 کتا ہے ایک ڈیسیمل آگے چارج نے کہیں بھی دس میلی میٹر کا اگر فاصلہ کور کیا تو اتنی انرجی خرچ کریں اگر میں کہتا ہوں سو میلی میٹر پہ کتنی ہوگی بھائی تو سو میلی میٹر پہ آپ بلو گے سو ملٹی پلائے بھائی ایک پہ کتنی خرچ کر رہا ہے 0.02 ملٹی پلائے کر رہا ہے دو ووٹ یعنی کہ سو بھی کتنی کر رہا ہے دو ووٹ یعنی کہ آپ کوئی بھی دو پوائنٹس مارک کر لو اپنی مرضی سے پورے وائر کے اوپر کوئی بھی ہوں کہ they are 100 میلی میٹر اپار یہ کتنا دور ہیں سو میلی میٹر دور اگر یہ سو میلی میٹر دور ہیں تو مطلب ایکس سے بھائی تک جانے میں کتنی انرجی خرچ ہوئی ہے دو ووٹ یعنی کہ ایکس پہ جتنی بھی انرجی ہوگی مان لو ایکس پہ انرجی تھی اے وولٹ کتنی تھی اے وولٹ تو بھائی پہ آگے کتنی ہو جائے گی اے مائنس 2 وولٹ کلیئر ہوا ٹھوٹی سی مشکل بات کر دیئے یہاں مان لو دس وولٹ تھی تو یہاں کتنی ہو جائے گی آٹھ وولٹ یہاں بارہ تھی تو یہاں کتنی ہو جائے گی دس یاں پندرہ تھی تو یہاں کتنی ہو جائے گی تیرہ تھرٹی ٹھیک ہے میرا بیٹا اب یہ جو ہم نے بات کری ہے ساری کیا بات کری ہم نے کہ جب چارج ایک ایک قدم اٹھاتا وہ آئے گا تو ہر قدم پہ کچھ انرجی خرچ کرے گا ڈراؤپ کرے گا پوٹینشل ڈراؤپ ہوتا جائے گا ہر قدم پہ یہ کہلاتا ہے پوٹینشل گریٹی ہے کہ یہ ہوا انگریزی والی ڈیفینیشن ہے رٹہ مارنے سے تم کبھی بھی اچھے فیزیسٹ نہیں بنو گئی بچہ تمہیں فیزیسٹ بننا بھی نہیں ہے لیکن کونسپ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا انگریزی والی ڈیفینیشن کے رٹہ مارنے سے دیکھو رٹے مارو لیکن سمجھ کے مارو میں نے سمجھ لو کیا ہے ہم نے کیا بات کری میں نے امیدت کوئی انگریزی ڈیفینیشن باتا ہی نہیں میکنی میں نے کیا بتایا ہے چارج جب ایک پوائنٹ سے ہائے پوٹینشل سے لو پوٹینشل پہ جائے چارج کیا کر رہا ہے ہائے پوٹینشل سے لو پوٹینشل پہ جا رہا ہے تو ہر step پہ جتنا پوٹینشل ڈراؤپ کرے گا وہ کیا کہلاتا ہے پوٹینشل گریٹ ہوگئی definition چارج جب مووو کرتا ہے فروم ہائے پوٹینشل ٹو لو پوٹینشل تو ہر اسٹیپ پہ ہر قدم پہ پر میلی میٹر ہر ایک میلی میٹر پہ جتنی انرجی فرچ کرے گا وہ کیا قدار ہے اس کا پوٹینچل گریڈینٹ اچھا یہ سائٹی میٹر میں بھی ہو سکتا ہے یہ میٹر میں بھی ہو سکتا ہے کھلیر ہوا اچھا اب یہاں پہ دیکھو ادھر ہے ایک چیز آپ کر کے آرے ہو یہاں پہ اگر میں اسی کے اندر آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو پوٹینچل گریڈینٹ ہوتا ہے اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں رو سے کسے کرتے ہیں رو سے رو کیا ہے پوٹینچل گریڈینٹ یہ دیکھے پوٹینچل ڈروپ پر میلی میٹر پر سیٹی میٹر پر میٹر اس کا یہ یونٹ ہے وولٹ پر میٹر ایک سٹیپ کیونکہ آپ کو بتا ہے ہمارے س آئی کے اندر ایک لیندھ کا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ون میٹر ہوتا ہے لیکن اپنے اصالے کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں میلی میٹر کیونکہ اٹس کوائٹ کہنے چاہیے ہنڈی یونٹ ہم اکسر یوز کرتے ہیں اسے ٹھیک ہے اب یہ پہ سمجھے بات کو اس کا فارمولے پر سلتے ہیں ابھی ہمیں ایک چیز یہ پتہ چل گئی مثال کے طور پر آپ کو ایک چیز یہ سمجھ میں آگئی میرا بیٹا کہ چارج جو ڈروپ کر رہے میرے مجھے کیا کر رہا ہے مجھے 3 میلی میٹر کے اوپر نکال کیسے نکال ہوگی اس کو 0.02 کو ملٹیپلائی کر دی آپ نے کس سے 3 سے کیا آ رہا ہے 0.06 ووٹ یہ سواج ہے میرا بچہ وہ ہم کر رہے چاہو مجھے نکال رہا ہے مثال کے طور پر 15 میلی میٹر پر کتنا ڈروپ ہو مجھے پتہ 0.03 ہو گیا اب مجھے بتاؤ اگر میں اس کو مارک کر دوں مجھے بتاؤ تم نے یہ کیا کر رہا ہے کیا حرکت کری تم نے 15 میلی میٹر پر ہونے والا پوٹنشل ڈروپ نکال ہے یعنی کہ اپ سو میں بتا رہا ہے ٹوٹل پوٹنشل ڈروپ اتنا ہو رہا ہے کیا میں کہ سہتا ہوں کہ تم نے ٹوٹل پوٹنشل ڈروپ نکال ہے یعنی یہ کیا 3 میلی میٹر پہ اتنا ڈروپ ہو رہا ہے 1 پہ 0.02 پھر 0.02 پھر 0.02 تو 3 پہ کتنا 0.06 تو آپ نے ٹوٹل پوٹنشل ڈروپ نکال ہے پھر پندرہ پہ آپ نے یہ گام تھی ہے 0.02 یہ ہے پوٹنشل ڈروپ فور 1 میلی میٹر اور 1 میلی میٹر پہ ہونے والا پوٹنشل ڈروپ ایک قدم پہ ہونے والا پوٹنشل ڈروپ ایک step پہ ہونے والا پوٹنشل ڈروپ کیا کہنا رہا رہا پوٹنشل گریڈینٹ یعنی کہ یہ آپ نے کیا لکھا ہے پہ جتنا پوٹنشل ڈروپ ہوتا ہے وہ کیا کہنا پوٹنشل گریڈینٹ یہ کیا چیز ہے یہ ہے total length یہ کیا ہے total length جتنی length کا نکالنا وہ یہاں پہ آ جائے گا یہ کیا total length یعنی کہ فارمula کیا بنا فارمula بنا رو ملٹیپلائی بائی ایل وولٹیج drop یہ سمجھ جایا فارمula رو ملٹیپلائی بائی ایل وول بی ایقوال ٹو وولٹیج ڈروپ یہ دیگے میں پوٹنشل گریڈینٹ کا فارمولا کیا لکھ سکتا ہوں پوٹنشل ڈروپ اپون length اگر آپ کو پیشے والی example یاد ہو میں نے 0.02 کیسے نکالا تھا میں پوائنٹ پہ چارج کے پاس 20 وول کے بلاور energy تھی جب وہ بی پر آ گیا تو energy کتنی رہ گئی 0 وول گویا کہ total potential drop کیتا ہوا 20 minus 0 کیا لکھا تھا میں اوپر 20 اور upon میں نے کہا پورے کے پورے کی length کتنی ہے 1000 mm یہ آگیا 1000 mm یہ آگیا تھا voltage 10 سے 0 گیا تو کیا بن گیا 0 0 ہم نے تو potential gradient already ایس سے نکالا تھا اب اس کو ہم نے formula سے justify کر لیا تو potential gradient یاد رہے گا کیا formula drop potential upon length جتنی length پہ drop بلکل simple یہ اچھے زیاد رکھنا یہاں پہ total length consider نہیں کرتے پہ 6 volt اے سے بی تک potential drop 6 volt ہے اب آپ کو بولا جا رہا ہے تمام numerical کا پڑھ جائے گا اور غلط ہو جائیں گے ٹھیک ہے اکسر تیچر تو نمیرکل میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتے تو میں ضرور گلوں کو بتا ہو نمیرکل تو وہ غلط ہو جائیں گے کہ نمیرکل بکڑ ڈالتے 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 اور یونیت جو بھی دیا ہوا ہے میلی میٹر اور چاہو تو میٹر میں کنورٹ کر لے نا that is not an issue تو سپلیفائی کر لو یہ ہو جائے گا 0.01 ورڈ پر میلی میٹر تو زہر میں رکھنی ہے یہ بات ہم نے پوٹنشل گریٹ سمجھ میں آگیا میرا بیٹا پوٹنشل گریٹ کیا چیز ہے پوٹنشل گریٹ ہمارے پاس جب کبھی بھی چارج ہائی پوٹنشل سے لو پوٹنشل مووو کرے گا وینیور چارج بیل دریفت فرم ہائی پوٹنشل تو لو پوٹنشل تو پوٹنشل ڈروپ پر یونیٹ پر سٹیپ مووویمیٹ آف چارج پوٹنشل گریٹ اور پوٹنشل پوٹنشل ڈروپ پوٹنشل کیسے نکالیں لیند کو مووویمیٹ ملٹیپلائی کرنے آپ کو ایک سٹیپ کا پتہ ہے ملٹیپلائی پوٹنشل میرا میٹا یہ پہلے چیز ہماری پوٹنشل گریٹ کیونکہ ہمیں سمجھ نا ضرور ہی تھا ادر ہمیں پوٹنشل لیں گے یا جو پوٹنشل دیا ہوگا اسی پوٹنشل کی لیند لیں گے ٹھیک میرا بیٹا امید کرتا ہوں یہاں تک سمجھ میں آگیا ہوگا چل آگے دیکھو ہمارے پاس کہانی کیا ہے جو ہمارا دوسرا پرنسیپل ہے دوسرا پرنسیپل ہے بیلنسیگ آف پوٹنشل یہ ہمارا دوسرا پرنسیپل ہے بیلنسیگ آف پوٹنشل اب اس کو بھی سمجھ لو بھائی طرح گھوڑ سے اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کوئی خاص بات نہیں بھگی سی بات ہے سپوز کرو یہ میرے پاس ایک بیٹری ہے بھائی ایک میرے پاس یہ گیلوانومیٹر گیلوانومیٹر تو یاد گیلوانومیٹر کام کیا ہوتا ہے کرنٹ کی ڈیریکشن کو سنس کرنا کرنٹ کو ڈیٹیکٹ کرنا میجرمیٹ کرنا اس کا کام نہیں ہوتا میجرمیٹ کرنے کے لیے ہم ایمر میٹر یا ایمیٹر یوز کرتے یہ بھی پوچھا جاتا گیلوانومیٹر کرنٹ کی ڈیٹیکشن یا ڈیریکشن کو سنس کرنا گیلوانومیٹر کی کہانی کچھ ایسی ہوتی ہے یہ ایک نیڈل ہوتی ہے یہ نیڈل یا تو ادھر جاتی ہے یا ادھر جاتی ہے کب کس case پہ جائے گی یہ بھی سمجھو یہاں پہ دیکھو ڈیرمیٹیو دو بیٹری لگی یہ ایک بیٹری کو نام دے دیا ہم نے ای بیٹری کو نام دے دیا ای چلو اب یہاں پہ سمجھو ایک بات ہمیں چیز پتا ہے کہ ہمیشہ کنویشنل ہمیشہ ہوتا ہے جو بیٹری پوزیتیو سکھا جاتا ہے جو ہمارے سینڈرڈ چاہتی کرنٹ اس کے پوزیتیو سے نکل کے کہاں جائے نیگیٹیو پہ اب یہ ای جو کرنٹ گھومانا چاہے گی وہ ایسے ہوگا ای 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 گھڑی بھی ای جو ای گھومانا ہے ای 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 سرکٹ میں گلوانومیٹر کنیک کیا ہو وہ تم نے دیکھا گلوانومیٹر کی صورت ایسا ڈسکو کر رہی ہے کبھی ایدھا جاتی ہے کبھی ایسا نہیں دیکھا وہ جو آپ نے چیز دیکھئی جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے نا وہ ہے آپ نے کرنک کیا گلوانومیٹر کی صورت ایسے آگے گئی اور ایک پوائنٹ پر رکھنے سے پہلے ایسے ایسے کرتی ہے وہ کچھ اور ہے ٹھیک ہے وہ کچھ اور ہے آپ نے یہاں رکھا ایسے ڈسکو کرتا ہے وہ دیکھا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا سین میں رکھنا اب یہاں بھٹا پڑھا ہے ایک کام ایک کام دوسرا کام اس کو بڑی سمپل سی ایک جامپل دے سمجھوں سپوس کرو گھر میں تم ایک دن کہتے ہو کہ امی میرا آج جو ہے نا وہ بریانی کھانے کا موڑ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تم کہتے ہو مجھے نا بریانی کھانی ہے آپ بریانی بنا گے دو مجھے اور اس وقت اتفاق سے آپ کے والد مہترم بھی بیٹے ہوئے انہوں نے کہا اببو بھی بیٹے رہے آپ کے انہوں نے کہا کہ نئی آج جو ہے نا کوئی سالن منا ہو چاوال نہیں کھانے کا دل کر رہا ہے اب جب آپ رات میں گھر آتے ہو تو آپ کیا expect کرو گے کیا بنا ہوا ہوگا ٹھیک ہے obviously سالن منا ہوا ہوگا کیوں کیونکہ اببو ہی زیادہ چلتی ہے آپ کی لوگوں گھر میں بھی نہیں سنتا ٹھیک ہے بیران بیسے بتا رو میری بھی کوئی نہیں سنتا ٹھیک ہے تو یہاں میں بھی یہ کچھ ہوگا اے ایوان ہے یہ کیا ہے ایٹو ہے ٹھیک ہے اب جس کا پوٹینچل تگڑا ہوگا بات اس کی مانی جائے جس کے بھرم زیادہ ہوں کے بعد اس کی مانی جائے گی مان لو ایوان کا پوٹینچل دس بولٹ ہے ایٹو کا پوٹینچل کتنا ہے آٹھ فولٹ ہے تو تگڑا کون ہے بھاری بھرکم کون ہے سٹرونگر سٹرنگھ والا کون ہے تو کرنٹ کیسے گھومے گا انٹی کلوک وائز مان لو انٹی کلوک وائز ہے تو گیلانومیٹر کی سوئی کہاں چلی گئے ادھر چلی گئے یہ کوئی لاز بھی نہیں ہے ہر مینوفیکچرر گیلانومیٹر کو الگ طرح سے کلیبریٹ کرتا ہو سکتے ہیں انٹی کلوک وائز کے اوپر کسی گیلانومیٹر کی سوئی یہاں بھی جاتی ہو میں تو سنکھانے کے لئے بتا رہا ہوں مان لو جب انٹی کلوک وائز کرنٹ ہے تو یہ سوئی بھی انٹی کلوک وائز سے لی اب اگر میں اگر میں یہی بیٹری اٹھارا گھڑکی کرتے ہیں اب یہ تگڑا ہو گیا تو کرنٹ کیسے گھومے گا کلوک وائز اب یہاں جا رہا ہوگا سمجھ آئیے کیا سمجھ میں آیا دو باتیں پہلی بات کہ اگر دو بیٹریز لگی بھی ہیں تو بات اس کی مانی جائے گی جس کا پروٹینچل ڈومینٹ ہوگا جس کا پروٹینچل تگڑا ہوگا دوسری بار اگر ایک کا پروٹینچل تگڑا ہے تو گلوانو میٹر یا تو لیفٹ جائے گا یا رائٹ جائے گا اگر لیفٹ جا رہا ہے تو دوسرے کا پروٹینچل تگڑا ہونے کی صورت میں کہا جائے گا رائٹ پہ یہ دو باتیں کے لیے رکھنا کیا پہلی اگر دو بیٹریز ہیں کرنٹ دو طرف لو نہیں کرے گا کرنٹ ایک ہی طرف لو کرے گا اور دوسری بیٹری کی سٹرنٹ زیادہ ہے جس بیٹری کی سٹرنٹ زیادہ ہے اس کو مان لے گا کرنٹ ٹھیک ہے جس کی بھی زیادہ ہے کوئی فرق کی بات نہیں جس کی زیادہ ہے اس کی مانے گا دوسری چیز اگر اس کی زیادہ تھی الوانو میٹر ادھر آ رہا تھا تو یہ تیہ ہے کہ جب اس کی زیادہ ہوئی یہاں نہیں آیا گا ادھر جائے گا یعنی کہ پولیریٹی ریورس کرنے پر الوانو میٹر کی ڈائریکشن چینج ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھنا بات ٹھیک ہے بھائی یہ بیلنسیوں کو پڑننچل میں کونسپٹ دوسری چین ایک اور کر لوں بھائی جانا یہاں پہ یہ اگر اٹھارہ وولٹ ہے یہ اگر دس وولٹ ہے تو یہ تو تیہ ہو گیا کہ کرنٹ فلو کرے گا انٹی کلوک ویس یا تھیل دے گا اس کو فالی کرنا دیئے کرنٹ ایسے گھوم رہا ہوگا اب مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ کرنٹ کس پوٹینشل ڈیفریس کی وجہ سے گھومے گا اور سے سننا دوسری کی وجہ سے گھومے گا ایٹین وولٹ کی وجہ سے دس وولٹ کی وجہ سے یا ایٹین مائنس ٹین ایٹھ وولٹ کی وجہ سے تو جتنے لوگوں کا آنسر ہے ایٹھ وولٹ ہندرین ٹیم پرسٹ کریکٹ ہے کرنٹ جو گھومے گا وہ آٹھ وولٹ کے پوٹینشل ڈیفریس کی وجہ سے گھوم رہا ہے اٹھارہ اور دس کی وجہ سے نہیں گھوم رہا یہ ایک ڈببہ ہے اس کے اوپر ایک فورس لگ رہی ہے ایٹین نیوٹن کی ادھر یہ فورس لگ رہی ہے دس نیوٹن کی ادھر ڈببہ کھا جائے گا ڈیفنیٹلی ڈببہ ہی آ جائے گا کیونکہ یہاں تکڑی فورس لگ رہی ہے لیکن کتنی طاقت سے جائے گا اٹھارہ سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اٹھارہ میں سے دس اسے بیلنس کر رہی ہے اٹھارہ کو چاہو تو ایسے بنا دس اور آٹھ ملاکہ بھی بھی اٹھارہ دس اور دس بیلنس ہو گئی پیچھے کون بچا آٹھ یہ آٹھ ریسپونسیبل ہے ڈببہ کو آگینے جائے گی بلکل ایسے ہی دس اٹھارہ اٹھارہ میں سے دس اس کو بیلنس کر رہے ہیں باقی یہ آٹھ ورڈ ریسپونسیبل ہے کرنٹ گھومانے میں یہ چیز ہے ان میں رکھنا دوسری چیز اگر یہ اٹھارہ ہے اور اس کو بھی اٹھارہ ورڈ کر دیا جائے اب کیا ہوگا اب گلوانو میٹر سے کوئی کرنٹ فلو نہیں کرے گا اور اس کیس میں گلوانو میٹر جو ڈیفلیکشن شو کرے گا اسے ہم کہتے ہیں نل ڈیفلیکشن کیا کہتے ہیں میرا بیٹا اسے ہم نل ڈیفلیکشن کہتے ہیں ذہن میں رہ گی یہ ہو گیا ہمارے پاس کہاں نہیں ہو ٹھیک ہے یہ پیس ہو گیا ہمارا چلا آگے دیکھیں اچھا اب پوٹینچو میٹر میں ہم یہی کام کرتے ہیں بس اتنی بار ذہن میں رکھ لیا نا آپ اگر یہ باتیں سمجھ میں آگئی ہیں تو آپ کا پوٹینچو میٹر کا ٹاپک تقریباً تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں کرنا دیکھو جائے اچھا بی ہمارے پاس ہوتا کیا ہے میرا بیٹا اب ہمارے پاس یہ سپوس کر دو یہ ہمارے پوٹینچو میٹر کا سٹرکچر یہ جو ہوتا ہے نا میرا بیٹا یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے ڈرائیور سیل کیا کہلاتا ہے یہ ڈرائیور سیل اسے ایکچویٹر بھی کہتے ہیں اچھا اب یہ جو چیز ہے نا میرا بیٹا یہ ہمارے پاس ایک ادد ہوتی ہے ریو اسٹرائٹ ریو اسٹرائٹ کیا چیز ہوتی ہے ایک ادد ویریابل دیسٹر ہوتا ہے یہ اور یہ آپ کے پاس وہ وائر ہوتی ہے جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے پاس جو پوٹینچو میٹر کا وائر ہوتا ہے وہ پوٹینچو میٹر کا وائر کونسٹنٹن یا مینگرین کا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور ہوتا ہے سل اسے کہہ دیا میں نے ایون اس کا پوٹینچنل مان لیا ایون یہاں ایک گیلوانو میٹر ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک ادد سلائیڈر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ سلائیڈر جو ہوتا ہے یہ جو کی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے کبھی دیکھاؤ تو پیٹیکل کرتے ہیں میٹر بریسٹر پیٹیکل ہوتا ہے وہ جس میں ایک ایسرا سلائیڈر دیا تھا آپ کو بولاتا ہے رکھے ایسے ایسے رکھے وائر پہ ایسے کرنے کے چیک کرلو چیزیں اگر پیٹیکل کرنے کا اتفاق تو تو اس میں آپ کیا کرتے ہو جنگلیوں کی طرح تو اس کو ایسے وائر پہ ایسے رگڑڑے ہوتا ہے وہ نہیں کرنے ہوتا اسے رکھے بھی کام ہوگا تھا ٹھیک ہے ذائل بھی رکھنا اب ہوتا گیا دیکھو میرا بیٹا اور سا سمجھو اب کہانی کو سمجھو یہ بس جو بھی دو چیزیں پڑھی ہیں ان دو کو ملا لے گا اب مان لو کہ جو ڈرائیور سل ہے اس ڈرائیور سل کا پوٹینشل کتنا ہے دس پولٹ اور اس ایون کا پوٹینشل ازیوم گر لو کتنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پوری وائر ہے یہ مان لو کہ یہ جو وائر ہے یہ ہمارے پاس ہے دس میٹر کی وائر ہے ٹھیک ہے یہ وائر کتنے بڑی ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس دس میٹر کی وائر ہے تو سب سے پہلے تو اس کا پوٹینشل گریڈینٹ نکالو پوٹینشل گریڈینٹ پوٹینشل گریڈینٹ کیا ہے اگر میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس پوائنٹ اے ہے یہ میرے پاس پوائنٹ بی ہے فیلان اس کو بھول جو یہ مان لو نیچے کچھ نہیں بنا جب چارٹ یہاں سے آئے گا جب چارٹ یہاں سے آئے گا ایسے آگئی جائے گا بھی تک اپنے ساتھ اگر یہ دس وولٹ ہے اس کا مطلب یہاں پہ پلس ٹین ہے یہاں پہ کتنا ہے زیرو ہے تو اپنے ساتھ ٹین وولٹ کے برابر انرچی لے کر آئے گا اور جب یہاں تک جائے گا تو یہاں پہ کتنی ہو جائے گی زیرو وولٹ ہو جائے گی فیلان میں نے ریو سٹیٹ کو ملیمم پہ سٹ کیا ہوئے ملیمم کا مطلب یہ ہے کہ سارا پوٹینچل یہاں ڈروپ ہو رہا ہے یہاں کچھ بھی ڈروپ نہیں ہو رہا بھئی ذائع سے بات ہے اگر میں ریو سٹیٹ کی ریزسٹرنٹ بڑھا دوں گا جب چارج نے یہاں سے یہاں جا رہا ہے تب بھی تو پوٹینچل ڈروپ ہوگا اس پر بھی یہ ذہن میں لگنا ایک چیز ذہن میں لگنا سرکٹ میں جتنے ریزسٹر ہوتے ہیں سب کے ایک روز پوٹینچل ڈروپ ہوتا ہے یہ بات میں نے پہلے کرنٹ الیکٹرسٹیٹی پڑھاتے ہوئے بھی کسی لیکچر میں بتائیے کریش پروگرام میں سرکٹ میں جتنے ریزسٹر ہوتے ہیں ان سب کے ایک روز پوٹینچل ڈروپ ہوتا ہے یہ لازمی ہے ادھر وائز مسئلہ ہی حال نہیں ہوگا سپوز کرو یہک ریزسٹر ہے یہک ریزسٹر ہے ایسے کرنٹ موف کر رہا ہے ایسا اگر یہ مان لوگ پانچ وولٹ کی بیٹری ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ چارج کے بعد پانچ وولٹ ہو اور یہاں پہ زیرو ہو ہو ہی نہیں سکتا پوچھو کیوں بیٹیس لیے اگر یہاں زیرو ہو گیا تو چارج یہاں سے یہاں تک اب جا کیسے سکتا ہے مجھے بتو کیوں کیونکہ یہاں بھی زیرو وولٹ ہے یہاں بھی کیا ہے زیرو وولٹ اس پورے روٹ کے اوپر اس پورے پاک کے اوپر اس پورے راستے کے اوپر پوٹینشن ڈیفرنس کتنا ہو گیا زیرو چارج ایک جگہ سے دوسری جگہ مووی کیوں کرتا ہے دیو تو دیفرنس اف پوٹینشن اور پوٹینشن ڈیفرنس ای زیرو چارج اس نو لانگر باوند تو مووی اب چارج مووی نہیں کرے گا بولے کہ چل میں چل نہیں یہاں سے پوٹینشن ڈیفرنس ہی نہیں ہے میں کیوں مووو کروں ٹھیک ہے سمجھ آگے بات دی تو پوٹینشن ڈیفرنس ہونا لازمی ہے یہ اس کا سیمپل سی دلیل ہے کہ جتنے ریجسٹر ہوں گے سب کے اوپر پوٹینشن ڈیفرنس اب یہاں دیکھو اب اگر تم اس سرکٹ کو دیکھو یہ میں نے ڈرائیور سیل لگا ہے یہ میرا ڈرائیور سیل ایک ریجسٹر یہ ہے یہ جو پورا وائل ہے میرا بچھا یہ ایک ریجسٹر ہی تو اور کیا یہ پورا ریجسٹر ہے اور ایک ریجسٹر یہ ریو سٹیٹ ہے بس فرق کتنا ہے یہ ریو سٹیٹ میرا ویریابل ریجسٹر ہے اس کو فیلال میں نے بولا منیمم پہ سیٹ کیا ہے مطلب زیرو پہ سیٹ کیا ہے مطلب اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے لیکن جب میں ریو سٹیٹ کو بڑھاؤں گا تو کچھ پوٹینشن ڈرائیور یہاں بھی آئے گا سمجھ آئیے بات یہ میں آگے یوز کروں گا بات زیم میں لگنا مطلب ابھی جو زیرو ہے نا اور یہ میں نے بیٹی لگا یہ دس وڈ کی تو مطلب سارا کا سارا دس وڈ یہاں پہ اس کے ایک روس دروپ آ رہا ہے اس کے ایک روس لیکن جب میں اسے بڑھاؤں گا تو دس ادھر بھی دروپ ہوگا اور ادھر بھی دروپ ہوگا اگر مثال کے طور پر یہ ریجسٹر پانچ ہے اور یہ ریجسٹنس بھی پانچ کر دیتا ہوں میں مثال کے طور پر وائر کا ریجسٹنس فائف ہے اور اس کا ریجسٹنس بھی فائف کر دیا تو یہ دس وڈ برابر تقسیم ہوگا پانچ یہاں اور پانچ یہاں ذہن میں رکھنا اگر یہ تین ہے یہ پانچ ہے تو زیادہ یہاں تقسیم ہوگا کم یہاں تقسیم ہوگا مطلب ٹین کا ایک بڑا حصہ یہاں آئے گا یہاں کی ریجسٹنس زیادہ ہے اور ہمیں پتہ ہے ویڈیرکی پرپوشنل ڈو آر اونس لاغ سیریز سرکٹنس کرنٹ کونٹ ہوتا ہے تو کرنٹ کو فارق کرا ابھی داریمو فشنٹ دو ذہن میں رکھنا یہاں بیسی بات آگئے تھیں ذہن میں تو میں نے سوچا آپ نے کو بتا دیا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی فیلال میں نے ریجسٹنس کو منیم پہ رکھا ہوا ہے ریجسٹنس کو رکھنا ہی کیوں ہوئے اگر اس کو منیم پہ ہی رکھنا تھا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ابھی سب سمجھ میں آ جائے گا تو فیلال تو میں نے اسے رکھ دیا منیم پہ اس کو سائٹ پہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب مطلب یہ کہ اس کا پورا پوٹینچل کسی تار میں ڈراؤپ ہوا ہے مطلب ڈراؤپ پوٹینچل کتنا ہے بھائی ٹین وولٹس ٹوٹل تار کتنا ہے دس میٹر تو کتنا آیا رہی ہے ون وولٹ پر میٹر آ گیا سمجھ میں آتی ہے بات اس کا پوٹینچل گریڈن کتنا آ گیا ون وولٹ پر میٹر بڑی سمپل سی بات ہے سمپل سی روجک جی سمجھ میں آ گئی ہمیں یہ بات دیکھیں ون وولٹ پر میٹر مطلب یہ دس میٹر ہے کور سے سننا یہ پورا تار دس میٹر ہے مطلب اگر میں مارکنگ کروں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آرٹ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آرٹ نو دس ایک دو تین چار ہو گئے آپ کے بائیں پورے دس کر دیئے مطلب جب چارج یہاں پر ہے اس کے پاس پورا دس وولٹ ہے جب چارج یہاں سے ایک میٹر آگیا آگیا اب ایک وولٹ ڈراؤپ کر دیا کیونکہ ون وولٹ پر میٹر ہے ون وولٹ پر میٹر سے کیا مراد ہے جو ہی ایک میٹر آگیا آگیا ڈراؤپ کر دیا ٹھیک ہے ایک وولٹ یہاں کتنا ہے نائن وولٹ پھر ایک بولڈ ڈروپ کیا آٹھ بولڈ سات بولڈ چھے بولڈ پانچ بولڈ چار بولڈ تین بولڈ دو بولڈ ایک بولڈ آج اس تار میں پوٹینشل ڈروپ اس نے نہیں ہے کیونکہ یہ جو سولیڈ لائنز بنتی ہیں میرا بیٹا ذہن میں لگنا کرنٹ الیکٹرسٹی میں جو سولیڈ وائنز بنتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نو ریزسٹنس پات ایسا ہوتا نہیں ہے کچھ ڈروپ اس میں بھی ہوتا ہے ہمیں یہ پتہ چل گیا جو ڈرائیور سیل کا پوٹینشل ہے وہ اس پوری تار پہ تقسیم ہوا ہے ایسا ہی ہے پوری تار پہ تقسیم ہوا ہے بطلب یہاں پہ ٹین ہے یا نائن یہ اس طرح ہے کلیر ہے اب اگر میں سلائیڈر کو یہاں رکھتا ہوں سلائیڈر کو کہاں رکھتا ہوں یہاں رکھتا ہوں غور سے سننے والی بات ہے سلائیڈر کو میں نے رکھا یہاں ٹھیک ہے جب سلائیڈر کو یہاں رکھا تو یہ والا پارٹ سرکیٹ کا اس سے فارغ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ جو سلائیڈر ہے جو گلوانو میٹر ہے اور دو سننا اس گلوانو میٹر کو پیچھے سے پیچھے سے یہ بیٹری کتنا پوٹینشل دے رہی ہے 4 وولٹ اور دو سننا سلائیڈر کو یہاں رکھا اس حصے کو سیڈرے کریں گے اس پر ڈروپ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بھانا میں جائے یہ پورا ڈرائیور سیل اپنا جگہ اس کی بات نہیں کر رہا سلائیڈر کو یہاں رکھا پیچھے سے کتنا پوٹینشل مل رہا ہے 4 وولٹ آگے سے کتنا مل رہا ہے دیکھو یہ سرکیٹ یہاں سے لے کر یہاں تک کنیکٹ ہوا ہے یہاں پہ کتنا تھا اس کا پوٹینشل 10 وولٹ تھا اور یہاں کتنا ہے 10 9 8 7 6 5 4 یہاں کتنا ہے یعنی کہ یہاں سے یہاں تک تھا اب تم کنفیوز ہو جاؤ گے یہاں نہیں رکھتے اس کو یہاں رکھتے دیں یہاں کتنا ہے 10 9 8 7 6 5 4 3 یہاں 3 وولٹ ہے اب مجھے یہ بتاؤ اس پورے حصے میں drop potential کتنا ہے تو 10-3 drop potential کتنا ہے 7 مطلب غور سے سننا میرا بچہ میری با یہ پورے potential meter کی جان ہے ٹھیک ہے اس گلوانو میٹر کو یہاں سے کتنا potential drop مل رہا ہے 7 پیچھے سے کتنا مل رہا ہے 4 ٹھیک ہے پیچھے سے potential drop کتنا مل رہا ہے 4 آگے سے کتنا مل رہا ہے 7 اگر میں سلیڈر کو یہاں رکھتا تو یہ 4 وولڈ تھا تو 10 minus 4 آگے سے کتنا ملتا 6 اور پیچھے آتا یہ 5 وولڈ ہے 10 minus 5 آگے سے کتنا ملتا 5 کے لیے رہے بات میں پھر ریپیٹ کروں چکو کوئی بسنا نہیں ہے نہیں ہے کوئی ایسیو نہیں ہے میں دوبارہ دیکھو ادھر آپ نے کیا کر رہا دیکھو ایسیو نہیں ہے دیکھو ادھر یہ مان لیجیے ہمارے پاس یہ بائی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بائی دا ہو یہ میں نے سمجھانے کے لیے 10 وولڈ لیا ہے کوئی لاس بھی نہیں کہ ہمیشہ 10 وولڈ ہی کیا ڈرائیور سیلو وہ تو کتنے کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے مان لیا کہ یہ مان لو 3.5 وولڈ ہے ٹھیک ہے اب دیکھو پہلی چیز یہ کلیر کر لو یہ ٹھیک ہے ڈرائیور سیل کا پوٹینچل ہے کیا یہ پہلے اتنے حصے میں ہیں یا پہلے ہاک میں ہیں یا پہلے 3 quarter میں ہیں یہ پورے وائر پہ تقسیم ہوا پہلے یہ چیز کلیر کر لو اپنے پاس اپنے دل سے پوچھو کہ بھائی یہ جو ڈرائیور سیل ہے نا ڈرائیور سیل کا پوٹینچل ڈرائیور سیل کا پوٹینچل کیا تھوڑے وائر پہ تقسیم ہوا ہے یہ پورے وائر پہ تقسیم ہوا ہے اور اگر تمہارا دل بولتا ہے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پورے وائر پہ تقسیم ہوا ہے تو آگے بڑھو اپنے پیش سے ویڈیو دوبارہ دیکھو دیکھو پورے وائر پہ کیوں تقسیم ہوا میرا بچہ وائر کا ایک ٹکڑا یہاں لگاوا ہے اور وائر کا دوسرا ٹکڑا لگاوا ہے یہاں تو مطلب چارج نہیں اگر یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں تک آنا ہے اور اس کو تو میں نے بھی سیٹی میری امم پہ کیا ہے تو اس کی تینچن کھولی جاؤں نا اگر چارج نہیں یہاں سے یہاں تک آنا ہے پورا تو گویا کہ یہ دس ویڈ پورا اس وائر پہ drop کرتا ہوا آیا کہ کوئی resistance فیس کرے گا in order to overcome that resistance it will have to drop its own potential وہ ہم سب کر چکے یہ وہ دس ویڈیو مطلب اگر میں اتنا حصہ کنسیڈر کر رہا ہوں تو اس میں ڈرائیور سیل کے potential کا کچھ حصہ تو ملے گا لیکن سارا نہیں ملے گا ٹھیک ہے مطلب اگر میں کہتا ہوں میں اتنا حصہ کنسیڈر کر رہا ہوں اور اتنے حصے اگر پوٹینشل ڈروم مان لو v ہے مثال کے طور پر یہاں تک پوٹینشل ڈروم v ہے تو مجھے پتا ہے this v will be less than ed کلیہ ہے اگر میں اس کو v1 کہتا ہوں اگر میں یہاں تک یہاں تک کوئی point لیتا ہوں اور یہاں تک کی پوٹینشل ڈروم ادھر سے ادھر تک کی پوٹینشل ڈروم کو میں کہتا ہوں کہ v2 ہے تو مجھے پتا ہے یہ v2 بھی ڈرائیور سال کی پوٹینشل سے کیا ہوگا کم ہوگا اگر میں یہاں سے یہاں تک کی پورے یہاں تک کی پوٹینشل ڈروم کو v3 لیتا ہوں اب مجھے پتا ہے یہ v3 میرا کس کے برابر ہو جائے ڈی کے برابر ہے پہلی چیز یہ کے لیے کہلو کہ جو پوٹینشل ڈروم ڈرائیور سال کا پوٹینشل پورے وائر پر ڈروم ہوئے بزائیسی بات ہے گریجوالی گریجوال سے مراد ہے ایک قدم پر کچھ ایک قدم پر کچھ ایک پورا پوٹینشل ڈروم لینا ہے تو پوری وائر کنسیل رہ کرو آدھی ہو گئے وائر تو آدھا پوٹینشل ڈروم ملے گا اور چھوٹا کرو گے تو اور کم پوٹینشل ڈروم ملے گا یہ بات کیا ہے پہلی چیز کہ جو پوٹینشل ڈروم پر یہ پوری وائر پر تقسیم ہوا ہوئے کسی ایک پارٹ کسی میڈل پارٹ کسی لاس پارٹ پر نہیں ہے سب پہ دس وولڈ پوری وائر پر تقسیم ہے اگر آپ نے یہاں تک پوٹینشل ڈروم پر تقسیم نہیں کیا تو وہ دس وولڈ سے کم دو سکتا ہے تین چار آپ نے آدھا وائر لی ہے تو دس کا آدھا مل جائے تھری کوارٹر لی ہے تو اس کا تھری کوارٹر ہو پورا وائر کنسیل رہ کر لی ہے تو پورا وائر کا مل جائے ٹھیک ہو گیا چاہاں اب دیکھو اب آگے پار کیا کہانی ہے بیٹا دیکھو اور سو سننا اب میں امید کرتا ہوں سمجھ میں آگیا ہوا میں دوبارہ سے جو ہوا ایک بار بنا کے سمجھا دیکھو بھئی یہ ہمارا ڈرائیور سیل ہے ٹھیک ہے ڈرائیور سیل مال لو ہمارا دس وولڈ کا تھا پوری تارہ میں تقسیم ہو گیا یہ ہمارا ایون سیل ہے یہ ہمارا گروانوں میٹر ہے یہ ہمارا سلائیڈر ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے ایزیوم کر لیا یہ میرے پاس چار اور میرا بیٹا میں نے سلائیڈر کو لا کے رکھا یہاں پر جب میں نے یہاں پر رکھا سلائیڈر کو گلوانوں میٹر کو آگے سے یہ پوٹینچل ڈروپ مل رہا ہے کیا یہ پوٹینچل ڈروپ دس کے برابر ہے؟ نہیں کیونکہ سلائیڈر کو اپنے لاز پر تو رکھا ہی نہیں پیچھے رکھا ہے دس سے کام ہے مان لو یہاں پہ 7 وولڈ مل رہا ہے کتنا مل رہا ہے اب ڈرائیور مل رہا ہے آگے سے مل رہا ہے 7 وولڈ پیچھے سے مل رہا ہے 4 وولڈ تو یہ dominant ہے اب current اب current یہاں سے آکے ادھر سے ہوتا ہوا ادھر سے ہوتا ہوا یہاں سے جائے گا سمجھ آیا دیکھو ایک چیز ہے current ایسے تو جا ہی رہا ہے اس کی بات ہی نہیں کر رہا تیل لے لے گا ہم گلوانویٹر والے برانچ کی بات کر رہے ہیں current یہاں سے یوں تو جا ہی رہا ہے current ایسے آئے گا اور ایسے نکل کے یہاں سے ایسے جائے گا clear ہوا کیونکہ یہاں کا potential dominant ہے تو current اس کی بات مانے گا آپ strider کو یہاں سے اٹھا کر کے ایک stem لے آئے پیچھے اب آپ کو مل رہا ہے یہاں سے six volt اب بھی یہ dominant ہے یہ weaker ہے یہ چار volt ہے یہ چھے volt ہے اب بھی current ایسے ہی جائے گا لیکن ایک بات ہوگی جب پہلے سیون وولٹ تھا مان لو یہ سیون وولٹ تھا یہ اپنی گلوانویٹر کی سوئی ہوتی ہے نورمال مان لو گلوانویٹر کی سوئی یہاں تک چلے گئے جب چھے وولٹ ہوگا اب گلوانویٹر کی سوئی ہتنا آگے نہیں جائے گی تھوڑا دا پیچھے رہے گی کیوں بھائی تھوڑا دا پیچھے رہنے سے کیا مراد ہے اگر مان لو پہلے یہاں پہ theta 30 degree تھا اب یہاں پہ theta 30 نہیں ہوگا اب کتنا ہوگا مان لو 20 ہو تھوڑا پیچھے کیوں بھائی کیونکہ current depend کرتا ہے potential difference پہ جتنا زیادہ potential difference اتا زیادہ current ہے پہلے والے ایکزاموں میں یہاں 7 volt تھا یہاں کتنا تھا 4 volt تو difference کتنا تھا 7 minus 4 3 volt کا difference تھا تو 3 volt کا difference تھا 7 volt یہاں مل رہا تھا 4 volt نیچے مل رہا تھا تو difference کتنا تھا 3 اب یہاں کتنا مل رہا ہے 6 یہاں کتنا ہے 6 volt اوپر ہے 4 volt نیچے تو difference کتنا مل رہا ہے 2 volt تو 2 volt پہ current گم ہو گیا یعنی کہ آپ کو بقائدہ نظر آئے گا کہ گلوانویٹر کی سوئی کہاں آ رہی ہے آپ نے پھر سوڑایا اب مان لیجیے آپ کو یہاں مل رہا ہے 4.5 volt مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے 4.5 اب یہ اگر نیچرل ہوئی ہے تو اب آپ کو یہی کہیں پہ مل رہا ہوں کیوں بھائی 4.5 مل رہا ہے آپ کو پرسے پیچھے سے کتنا مل 4 کتنا difference ہے 0.5 deflection اب بھی ہو کیوں کو current تو ہے کم ہے بٹھائی کم کیوں ہے کیونکہ potential difference کم ہو گیا بہت زیادہ پھر آپ اور پیچھے رائے اب آپ کو بسال دے رہا ہے 4.5 جب 4.5 ملے گا اب گلوانو میٹر کہیں deflection شو نہیں کرے گا مطلب گلوانو میٹر کیوں deflection شو نہیں کر رہا کیونکہ جتنا اوپر سے drop مل رہا ہے اتنے پیچھے سے مل رہا ہے تو جو جو potential difference چاہ رہا ہے کہ current یوں جائے وہ بات برابر ہوگی جو چاہ رہا ہے بات سمجھائے جو اوپر سے یہاں پہ آپ کو اس کا potential drop ملا دو مثال کے طور پر دو جتنا مل رہا ہے چاہ اب current اوپر سے نہیں آئے گا یہاں سے نہیں آئے گا اس کی بات نہیں مانی جائے اب اس کی مانی جائے اب current ایسے 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 ہوتا گلوانو میٹر میں سے گزرنا لازمی ہے بھائی بڑھنا میجر کیسے دیکھا ایسے گیا سمجھ آئی بات یہاں سے بھی جائے گا یہ کرنٹ کے roots پڑھنا بڑھنا وہ بھی تصویل سے پڑھا دے ٹھیک ہو گئی بات کی کے لیے رہے دو بولٹ اب آپ کو نظر آئی جب دو بولٹ رکھو گے تو دو بولٹ مائنس چار بولٹ ڈیفرنس کتنا آرہ مائنس چھو گا اگر یہاں 20 ڈیفری تھا رائٹ سائٹ پہ اب یہ ہی ہوگا سمجھ آگئی یہ یعنی کیا بات سمجھ میں آئی کہ جب کبھی بھی آپ جب کبھی بھی آپ کیا کرتے ہو جب کبھی بھی آپ میرا بیٹا ایک ازر پروٹینشو میٹر کنسیلر کرتے ہو اور اس پروٹینشو میٹر کے اوپر آپ کیا کرتے ہو آپ کے پاس سلائیڈر ہے اچھ طریقہ کیا ہوتا ہے اس کی پرکٹیکل ہو کرنے کام سلائیڈر کو پہلی یہاں رکھتے گیلورو ایک طرف جاتے پھر یہاں رکھتے ایک طرف آتا یہاں رکھا تھا اوپر والا dominant نیچے والا ویقر تھا یہاں رکھا ہے تو درمیان میں کہیں پہ نل پوائنٹ ملتا ہے نل پوائنٹ وہ ہے جب گیلورو میٹر کی ڈیفلیکشن کتنی ہو جاتی ہے زیرو ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ایک اوچ مجھے ریوائز کر رکھا میں یہاں پہ گیلورو اوپر کا جو پوٹینشل ڈرو ہوگا وہ بھی کتنا ہوگا 4 وول اس کا total 10 وول ہے باقی 6 وول چلا گیا تو آنسر کرو باقی 6 وول آگے بھی ڈرو ہو آگے 10 وول پوری وائد اکسی میں تو یہاں چار ہے تو باقی کا چھے کاؤ آگیا ہوگا کریار میرا بیٹا باقی ٹھیک یہ کہلاتا مل پوائنٹ ہوگیا اب ایک اور چیز سمجھو در آگے وہ بھی بڑی انٹرس سنگ اور وہ اکسی 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 سنگ 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 تمہارا جو سنگ دس وول مل برائیور سنگ تمہارا اب کیا سین ہے اس سیل جو آپ نے میجر کرنا ہے مان بھی جیے یہ سیل بارہ وول جیسے آپ نے میجر کرنا ہے ٹھیک ہے بھئی اب آپ نے بارہ وول والے سیل کو میجر کرنا ہے اب آپ نے کیا کیا آپ نے سلائیڈر کو اٹھا کے رکھا یہاں پہ یہاں پہ بلکل آخر میں رکھتی ہے جا کے اب آخر میں اس پوری وائر پہ ڈروپ ہونے والا potential کتنا ہے دس وول اور اس کا کتنا ہے بارہ وول تو یہ ٹکڑا ہے دو وول کا potential difference ہے یہ 10 ہے یہ تو یہاں جائے گا گلوانو میٹر یہ تھا گلوانو میٹر یہاں چلا گیا پیچھے لائے مانو یہاں سے اٹھا کر کے لئے یہاں پہ دس وول مل رہا تھا یہاں پہ دس مل سے زیادہ مل سے کم مل سوال ہی بیتر نہیں ہو درائیور سال کی اپنی اوقات کتنی ہے دس کی یہاں دس سے کم مل رہے مانو کو کتنا مل رہا پڑھتا جا رہے کی آپ کو یہاں مل پوائنٹ مل گا نہیں مل گا کی 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 درائیور سال چھوٹا ہے اور جو میجر کرنا ہے وہ زیادہ ہے یہ پوائنٹ سمجھا ہے میرا بچہ تم نے آخر میں رکھ دیا آخر کا مطلب ہے درائیور سال اپنی میکسیمم پیسیٹی پروائیڈ کر رہا ہے اور وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو میجر کر سکھے ٹھیک ہے تو پوٹینچل میٹر کی کام کرنے کی لازمی ہے کہ جو ڈرائیور سال ہوتا ہے جو ایکچویٹر ہوتا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہونی چاہیے جو تمہارا ان نون ہے ذہن میں رکھنا چاہو تو نوٹ درائیور سیل کی ویلیو زیادہ سپوز کرو یہ تمہارے پاس تھا 20 وڑ کور سننا بات تم نے سلائیڈر کو اٹھا کے رکھا یہاں بلکل یہاں رکھ گیا آخر میں دوباری تمہیں نہیں پتا یہ کتنا ہے تمہیں نہیں پتا کتنا یہ تمہیں یہاں رکھا جب تمہیں بلکل رکھا تو تمہیں یہاں پہ کتنا مل گئے میرا اچھا 20 وڑ لگے اور یہاں کتنا ہے 12 یہ پتا نہیں 20 minus 12 کتنا ہوا 8 یہ dominant ہے تو یہاں ہوتا تھا یہاں چلا آٹھ وڑ کے ڈیفرنس ہی ایسے پیچھے رہے پیچھے رہو گے 20 سے مان لو 18 ملا 18 اور یہ کتنا ہے 12 ڈیفرنس کتنا ہے 6 یہ 8 سا اب ڈیفرنس 6 ہوا تو یہ سوئی بھی پیچھے آجے گے اور پیچھے آئے آپ یہاں کہیں پیچھے یہاں مہین پہ آگے آپ کو مان لو یہاں کئی پہ آئے اور یہ آپ کو 12 مہین ہے پورا جب 12 آئی گیا تو یہ ڈیفریکشن شوئی نہیں کرے گا اب جب پیچھے 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 جب ہم ایکسپریمنٹ کرتے ہیں ایک بار یہاں رکھتے تو گیلوانومیٹر ایک طرف جانا چاہیے کیونکہ اوپر والا dominant ایک بار یہاں رکھتے ہیں تو گیلوانومیٹر ادھر آنا چلیئے کوئی نیچے والا dominant ذہن میں رہ گی یہ بات چلو جی چلو چلو میرا بیٹا اب یہ بھی ڈسکس کری لیتے کہ ہمارے پاس یہ جو تھا بھائی کہ کہنا چاہیے ریو سٹیٹ کیوں لگا ہوتا دیکھو بھائی ریو سٹیٹ کا کیا کام ہے اب میں آپ پڑھاتے پہ بتایا تھا رو برابر ہوتا ہے v upon l k ٹھیک میرا بیٹا ہماری کوشش جو تھی ہے پوٹینشل گریڈی جتنا کم ہوگا اتنا ہمارے لیے سنسیوٹیویٹی پوٹینشل میٹر کی بڑھ ذہن سنسیوٹیویٹی بڑھنے کا مطلب ہم اتنا پریسائزلی چیز کو میڈر کر سکتے مطلب میرے پاس ایک گھڑی ہے ریس واج مال دادا پر دادا سے منتقل ہوتی آ رہی ہے خاندانی کھیمتی قسم کا ٹریجر ہے اب اس کی جو سوئیاں ہیں ویسے تو نورمال تین سوئیاں ہوتی ہیں گھڑی کے اندر مان کو اس کی جو منت والی سوئی ہے وہ ٹوٹ چکی ہے آر والی سوئی ہے گھنٹے والی سوئی باقی ہے اب مجھے یہ تو چلتا ہے کہ دو بجے آدھے گھنٹے بار چلتا ہے کہ دھائی بجے کیونکہ وہ سوئی تک تین بجے پانچ میٹ ہے چھ میٹ ہے وہ نہیں ہے میرے پاس وہ فیسی نہیں ہے اب میں کیا کر آ میں ایک اگر اس کے اندر منٹ والی سوئی کام کرتی ہے میں سکتا ہوں تین بچ کے چھ میٹ ہو ہیں تین بچ کے آٹھ میٹ ہو ہے پھر میں سیکن والی سوئی بی ڈال دی ہوں اب تین بچ کے چھ منٹ دو سیکن ہو ہیں تین بچ چھ منٹ فور ٹین سیکن ہو ہیں تین بچ چھ منٹ بارہ سیکن ہو ہے تو آپ جتنے چھوٹے یورٹ آم میجرمن پہ جاتے ہو اتنی آسانی سے میجر کر دیکھو اگر آپ کہتے ہو ایک وولٹ پر میٹر یا آپ 0.0 وولٹ پر میٹر پر میلی میٹر یہ زیادہ ایک یا یہ کم ایک یا زیادہ کیوں میرا پوائنٹ 1 وولٹ پر میلی میٹر اچھے کہ میں نے سیم کیوں کیا تاکہ کم بیر گھر سامج اب اس کے اندر آپ ایک وولٹ کے بعد سیدھا دو وولٹ بتا سکتے ہو اس میں پوائنٹ ون کے بعد پوائنٹ دو ہو ہو اس میں زیادہ ہے پوائنٹ 0.1 کے پوائنٹ 0.2 0.3 یعنی پوائنٹ 1 کے بعد اس میں آپ بتا سکتے کہ 0.15 کب ہو گا اور چھوٹا ہو تو اور اچھا ہے 0.01 وولٹ پر میلی میٹر اب یہ چھوٹا کب ہو گا مثال کے دور پر یہ کب آئے گا یہ کب آئے گا اور یہ کب آئے دیکھو در ایک سامر ون وولٹ پر میلی میٹر پہلے تو یہ کر دو کہ زیادہ اچھا کون سا جو جتنی چھوٹی میری جائیمین کر رہا ہمارے لیے اتنا اچھا ہے کیوں اتنا اچھا ہے کیونکہ وہ اتنا precisely اگر آپ لیند کو بڑھاتے جاؤ جاؤ جائے سنسی ڈی پریسی کیا رہی بڑھتی جائے تو پریسی کو کم کرنے کے دو طریقے یا تو لیند کو بڑھا دیا جائے یا وولٹیج کو کم کر دیا جائے سمجھے بات کو ٹھیک ہے یا تو اس کو بڑھا دو یا سوری اس کو بڑھا دو لیند کو یا وولٹیج کو کم کر دو اس کو کم کر دو کہ رو کم ہو جائے گا تو ریو سٹیٹ یہ کام کرتا ہے یہ تمہاری بیٹری ہے یہ ہماری پاس تک اگر میں اس کو منیمم پر سیٹ کر دو دس دس وول یہاں ڈروپ ہوگا مجھے پوٹینشل گریڈینٹ کم کر نا ایک طریقہ کیا ہے وولٹیج کو کم کر دوں تو وولٹیج کو کم کر دو دو وولٹ یہاں پر ڈروپ ہو رہا ہے باگ یہ آٹھ وولٹ یہاں ڈروپ ہو رہا ہے تو چونکہ آپ نے یہاں پر ڈروپ ہونے والا پوٹینشل کم کو مینج کر جتنا کم کر رہے گا سنسیٹیویٹی زیادہ ہوگی چونکہ آگے جزدی ہم ذرا چونکہ چکے میں امید کرتا یہاں تک ساری چیزیں آپ لوگ کے زیادہ میں ہوں گی چکے چلو یہ تو ہمارے پاس ساری کہانی چیز ہماری بیسک تھی اب کچھ چیزیں ہیں جو ہم چیپٹر نمبر 13 میں پڑی تھی تو اس کو بھی میں ریوائز کرنا چاہم آگے میں اس کو آگے کر سکتا دیکھ ٹوپک کیسا ہے اس لئے مجھے ویڈیو میں آنے میں ٹائم لگ کیوں کیونکہ چیزیں اگر ریوائز نہیں کروں گا تو جہاز ہو جائے گا سیکنڈ ڈیر کے فریش سورنڈ تو بھی آپ پڑھ سکتے کوئی شنی کو سمجھ نہ دے یاد ہوگا یاد ہم نے اس طرح سے کچھ پڑھ تھا کہ یہ ہمارے پاس EMF ہیں یا اس کو ایسے نہیں سمجھو تھوڑا مشکل ہوگا ایسے سمجھ یاد ہوگا ہم نے کچھ یہ پڑھ تھے ہمارے پاس اس طرح کی بیٹری ہے یہ پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے ٹھیک میرا بچہ ہم نے یہ بات کی تھی اور یہاں پہ میں نے وائر کے ساتھ ایک عدد یہ پہ ایک load کنے کیا ہے یہ کوئی load ہے اور اس load کی resistance ہے capital R ٹھیک ہے اب ہمیں پتا ہے جو current flow کرتا ہے اور اس battery کی EMF ہے اس battery EMF ہے that is E ہمیں جو current flow کرتا ہے وہ closer circuit میں کرتا ہے یہ E مان لو کتنی ہے 10 volt ہے چار یہاں سے نکلا چار یہاں سے نکلا گھوما گھوما یہاں پہ آ رہا یہ point A ہے یہ point B ہے A اور B point کے درمیان پہ load کی resistance لگی کے پیٹر آر جب چار resistance فیس کرے گا ultimately اس کو overcome کرنے کے لئے کچھ work done کرے گا یہاں پہ کچھ نہ کچھ کیا ہوگا potential drop ہوگا پھر چارٹ ہوتے ہوتے مان دو ہمیں بتائیں current جب بھی flow کرتا ہے current ہمیشہ close circuit میں کرتا current جس میں flow کرتی ہے current ہمیشہ close circuit میں flow کرتی تو کیا circuit ابھی close ہوا یا نہیں ہوا گھوڑ سے سننا اور بتانا کیا circuit close ہوا یا نہیں ہوا تو میرا answer ہے کہ circuit close نہیں ہوا کیونکہ close سے کیا مراد ہوتی ہے جہاں سے شروع کیا ہے وہیں پہ ختم کیا جائے شروع کہاں سے کیا تھا positive سے یہاں پر ہے اب زیادی شخصی خات جیسے ہوا سے اڑھ تا کو تو نہیں آئے گا چائی موف کرے گا بیٹری کے لیگٹی ٹرمینل سے پوزر ٹرمینل ترم inside the battery اور بیٹری کے اندر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے دانے دانے کیا ہیں یہ میرا بیٹا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے elektro light elektro light کو آپ آسان زبان میں کہتے ہو بیٹری والا پانی تو گویا کے charge کیا کر رہا ہے in order to complete the circuit charge will have to move from negative to positive جب negative سے positive پی طرف آئے گا تو elektro light دیفائن کرتا ہے اب جب یہ internal ریزسٹن دیفائن کر رہا تو ultimality کچھ اچھے ایک elektro night نہیں ہوتا اور بہت سارے چیزیں ہوتی جو ریزسٹن دیفائن کرتے چاہ جی ریزسٹن سیس کرے گا تو کچھ نہ کچھ drop اندر آئے مطلب بتانے کیا پہلی چیز تو negative point پہ now in order to complete the circuit charge کو move کر نا پڑے گا from negative electrode to positive electrode اور یہ charge کرے گا inside the battery battery کیا electrolyte electrolyte is one of those things can define internal resistance یعنی کہ چارج کو اندر resistance کا سامنے جب یہاں سے یہاں جائے resistance آئے گی تو overcome کرنے کے لئے اپنا کچھ نہ کچھ پوٹینشل کیا کرے گا ڈروپ تو چارج کا پوٹینشل دو جگہ ڈروپ ہوا اندر اور باہر یعنی کہ مان لوگ یہ total 10 volt تھا اور اندر انٹر resistance کی وجہ سے آنے والا drop مثال کے طور پہ دو وولت تو یہاں پہ کتنا drop ہوا 8 یعنی اگر میں لکھتا ہوں میں لکھوں گا 10 volt will be equal to 8 volt plus 2 صحیح میں لیں گئی ہے اب مجھے بتاؤ اس میں کس چیز سے کیا مراتے یہ 10 volt کیا ہے 10 volt ہے 8 volt کیا ہے 8 volt ہے potential across load resistor انٹرنل ریزیسٹنس کے سبب آنے والا drop یہ کیا ہے انٹرنل ریزیسٹنس کی آنے والا drop تو total equation کیا بل total equation بلتی ہے close circuit میں EMF برابر ہے EMF برابر ہے drop across load plus internal drop سہیل میں ریکھ یہ کھا سے آیا انٹرنل drop یہ اس اس کو بلکہ آپ ایسے لیو drop across load plus internal resistance کی آنے والا drop تو ہم امومن equation کو ایسے لیو برابر ہے VT plus I کے جہاں میں جو VT ہوتا ہے اس VT کا انطلب کیا ہوتا ہے I into capital R ٹھیک ہے terminal potential terminal کیوں کہہ رہے ہیں لوڈ کہاں مل رہا ہو کلیر ہے اب یہاں دیکھو غور سے جو ہم نے بات کر مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہاں پہ ہے اگر بیٹری کا EMF 10 ولٹ ہے تو کیا load کو 10 ولٹ ملے گا یا 10 ولٹ سے کم ملے گا بتاؤ در اگر بیٹری کا EMF 10 ولٹ ہے تو کیا لوڈ کو 10 ولٹ ملے گا یا 10 ولٹ سے کم ملے گا اگر آپ نے یہاں در کی کہانی صریح سمجھ ہے بیٹری کا EMF 10 ولٹ ہے تو لوڈ کو 10 ولٹ سے کم ملے گا کیونکہ باقی کہاں جائے گا انٹرنل ڈراؤ کلیر ہے یہ کوشش اگر اگر بیٹری کا EMF 5 ولٹ ہے تو terminal potential کیا 5 ولٹ ہوگا یا 5 ولٹ سے زیادہ ہوگا یا کم ہوگا تو آنسر ہے 5 ولٹ سے کم ہوگا 5 ولٹ نہیں ہوگا مطلب بتانے یہ ہے close circuit میں close circuit کی پیچان کیا ہوتی ہے کہ اس کے current flow کر رہا ہے جب current flow کر رہا ہوتا ہے EMF اور terminal potential برابر نہیں ہوتے EMF terminal potential برابر نہیں ہوتے جب current flow کرتے EMF terminal potential برابر کیوں نہیں ہوتے EMF زیادہ ہے terminal potential کم ہے ہم discharging case پڑھے بیٹری load کو سپنائے کر رہا ہے EMF زیادہ کم کیوں ہائی کیونکہ EMF total potential ہے جو battery کا سپلائے کر رہا ہے تو load کو بھی دے رہے اور internal reserve کو بھی دے رہے تو EMF اور یہ برابر نہیں تین بات close circuit کے پیشان کیا ہے current flow کرتے ہے second close circuit میں current flow کرے گا تو EMF اور terminal potential ایک ہی EMF کچھ اور terminal potential کچھ اور EMF جو battery دے رہا ہے terminal potential جو battery terminals پہ آرہ برابر کیوں نہیں ہے کیونکہ internal resistance activated ہے internal resistance activated ہے کیا مطلب activated ہے activated سے مراد ہے موجود ہے اور اپنے ایک ڈروپ بھی کر آرہی ہے internal resistance حاضر ہے ایک ایکٹیویٹ موجود ہے اور اپنے ایک ڈروپ بھی کر آرہی ہے اور EMF اور terminal potential برابر نہیں ہوتا EMF زیادہ ہے اور terminal potential کم ہے EMF زیادہ کیوں ہے کیوں 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 کے EMF وہ ہے جو battery supply کر رہی ہے اور terminal potential وہ جو terminal اچھا اس کی سرکیٹ آئی رہا ایسے بھی بنی ملتی ہے اگر یہ ہوتا ہے capital resistance یہ EMF ہوتا ہے یہ small آر ٹھیک ہے میرا بیٹا یہ بھی بنی جواہوں پہ یہ یہ پورا سہل آف کا یہ سہل کے اندر پہ structure ہے ای 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 ازان ہو آگے چلیں جب تک آپ کوپی کر لوں اس چلو میرا بیٹا ہم لوگوں نے close circuit میں دیکھ لیا اب open circuit میں بھی بیٹری ہے یہ بیٹری ہے یہ پلس ہے یہ مائنس ہے اور اس بیٹری کا ای ایک بار پھر سے کتنا ہے 10 volt لیکن اب کی بار میں نے اس رکھا ہو ہے open circuit open circuit کا مطلب ہے current کا flow نہیں ہو رہا current flowing is 0 موجود ہے بھوم رسطہ ہی نہیں ہے ہوا میں اڑتے پہ نہیں جائیں گے تو charge 0 ہے internal resistors is deactivated جب deactivated ہے تو مطلب سمجھو ذرا اب equation پڑھی تھی e برابر جس کے vt plus ir کے جب current flowing نہیں کر رہا اب دیکھو اور سو یہ negative terminal ہے positive terminal ہے اندر battery والا پانی یعنی کہ electrolyte اب بھی موجود ہے موجود ہے deactivated سے مراد یہ نہیں ہے موجود ہے but activated نہیں drop نہیں کر کیوں کیونکہ چار یہاں سے جائے نہیں رہا سمجھ آئیے مزار کے طور پر ہمارا کوئی بڑا کوئی minister اس کے گھر کے باہر ایک روڈ ہے جس کو ادھر سے بھولی سارو نے بلوک کیا اب کوئی کار دنیا میں جائے نہیں سکتی جب جائے نہیں سکتی تو اس کی ریزیسسنس فیس تھوڑی کرے گی پانی بیٹری والا پانی موجود ہے but since the charges are not moving from one electrode to another electrode therefore no internal drop is taking place right now میں یہ دو بات ذہن میں رکھ لیں ن کیا کہ e اور v آپ میں برابر ہے کب open سٹ چکے جلی پوٹینشل گریڈین کیا ہے جب charge ہائی پوٹینشل سے لو پوٹینشل پر آئے گا تو ہر step کے اوپر جتنا پوٹینشل ڈروپ کرے گا وہ بیسی لی کیا ہے پوٹینشل گریڈین لارج is the length smaller is the potential gradient greater will be the sensitivity precision and accuracy of the potential meter اور جتنا چھوٹا نہ سکتے ہیں اتی precise value بتا سکتے بیلنس گوٹینشل دو بیٹریز لگی ہوئے کرنٹ کے گزرنے کا ایک ہی رستہ بات اس کی مانی جائے جو تگڑا ہوگا دونوں برابر ہیں تو current passing گلوانو میٹر will be zero پوٹینشل میٹر کی total wire ہے total وائر پر پر پورا پوٹینشل تقسیم ہوئے آپ سلیٹر جہاں رکھوگے سٹارٹ سے وہاں تک پوٹینشل سلیٹر کو اوپر سے مل رہا ہوگا باقی پیچھے جو اچھا جنابی والا close circuit کے اندر current flow کرتا ہوتی ہے EMF اور terminal potential سے مراد الگ چیزیں ہوتی ہیں اوپن circuit کے اندر current flow نہیں کرتی اور کرتا ہمیں کچھ بھی کرلو اور R جو ہوتا EMF اور V برابر سب چیزیں پڑ چکے سب چیزیں ہم پڑ چکے سب پوٹینشل میٹر کیا کام کرتا ہے پوٹینشل ڈیفرنس آف آر سیل کو میجر کرتا ہے اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ EMF میجر کرتا اب اور سے دیکھو اگر تھوڑے سے شاک ہو شاک گیا بھاڑا میں کون سا شاک ہوں ٹھوڑا دماغ ہے یہ ابھی تک چیزیں اچھے سے بڑی ہیں سیل کا پوٹینشل ڈیفرنس میجر کرتا ہے سیل کا EMF میجر کرتا گویا میں کہنا چاہ رہا ہوں سیل کا پوٹینشل ڈیفرنس اور EMF پوٹینشل میٹر کیلئے ایک ہی بات ہے تو اوپن سرکیٹ والی بات ہو رہی ہو گی اوپن سرکیٹ کیلو سرکیٹ میں تو EMF اور پی برابر ہوتے نہیں ہیں EMF اور پوٹینشل بات اگر میں کہہ رہا ہوں کہ سیل کا پوٹینشل ڈیفرنس میجر کرتا ہے یا سیل کا EMF میجر کرتا پوٹینشل میٹر کس پر کام کرے گا اوپن سرکیٹ پر سرکیٹ سرکیٹ کام ہے ریو سرک کام کیا ہے ریو سرک کام ہمارے پاس ہے پوٹینشل میجر کرنا ویسے اس کو لوگ نورم میری مینیمم پی رکھتے ہیں یہ آگیا ہمارا ڈرائیور سیل یہ ہمارے پوٹینشل میٹر کی وائر آگئی یہ ہمارے پاس آگیا میرا میٹر ایک سیل ای ور جو کہ ہمارا انون یہ آپ نے میجر کرنا ہے ساتھ آپ نے ایک کام اور کیا ہو ساتھ آپ نے کیا کیا میرا بیٹا ساتھ آپ نے ایک اور لگا یہ ای 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 ہمارا ہوتا ہے سٹینڈر سیل سٹینڈر سیل وہ ہوتا ہے جس کا ای 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 ہوتا ہے ای 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 دو ہول کیس کے لیے ہیں جب آپ یہ پہ کین سیٹ کروگے ای سی کروگے تو یہ سرکیٹ ہے اور باقی یہ پہ سرکیٹ کے اندر ہے جب اس کو اٹھا کروگے تو یہ پہ سرکیٹ میں ان ہو جائے گا کلیئر رہے نا بھائی چلی اب کرنا کیا مان لیش یہ کتنا ہے آپ چار مسال دے رہا ہوں ان ہمیں پتہ نہیں سمجھانے کے لئے مسال بھائی ایسی بھول دیا تھا ایسی بی تک اگر اس کو میں بھول جاتا ہوں یہ 20 و ڈرائی و سل کا پوٹنشل ہے یہ پوری چار میں تک سین ہوا ہو ہے چک اگر میں سلائیڈر کو یہاں لگاتا ہوں تو مجھے یہاں درکہ پوٹنشل ڈرائی ملے گا and that پوٹنشل ڈرائی will not be equal to 20 volt that will be less than 20 volt 20 تو پورا ہے یہ کتنا دے رہا ہے 20 یہ کتنا دے رہا 4 یہ اوپن ہے تو یہ مل رہا چار volt تو current ایسے flow کر رہی ہے ایسے ایسے flow کر رہی ہے آپ میں رکھا اٹھا کے یہاں پہ چار نیچے سے یہ یہ تگڑا ہے ایسے current flow کر رہی ہے ٹھیک ہے چلیر ہو گیا اب آپ آہستہ 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 پیچھے آئے آپ کو یہاں پہ ایک پوائنٹ ایسا مل گیا جہاں پہ current flow ہی نہیں کر رہا یعنی کہ آپ نے دیکھا گیلوانومیٹر کی ریڈنگ کتنی ہو گئی 0 آپ نے بولا زیادہ یہی ہے میرا پوائنٹ یہی تو میرا چاہیے تھا جب یہاں پہ اب یہاں پہ آپ نے بولا کہ اپر ڈرائیور سیل کا ڈرائیور سیل کا ڈرائیور سیل کیسے نکال ہوگیا رو into l1 کیا چیز رو اس کا potential کیا رو اس کا کیا ہے potential کیا نکال دے vd divided by یہاں پہ l کونسی رکھیں گے میرا بچہ total length رکھیں گے کیونکہ vd آپ نے total رکھا ہو یہ length اگر l1 رکھو گے تو potential drop یہاں والا آئے گا length total رکھو گے تو potential total والا آئے گا میرا بیٹا آپ نے یہاں سے یہاں دکتا potential نکال ہے کیسے نکال ہوگی آپ کو گریڈینٹ بتائے مثال کے دور پہ چلو گریڈینٹ بھی ہمیں نہیں بتائے کیسے کر دو یہ پوری جو لمبائی ہے نا اس کی یہ سے لے کر اب اب ہی سمجھ میں آگا کو ٹینشن لے لے اے سے ب تک کی جو لمبائی ہے یہ مان لو کتنی ہے 1000 میلی میٹر کتنی ہے مجھے پتہ نہیں جو ڈرائیور سال کا potential پورے تقسیم ہوا کتنا ہے کیسے نکال ہوگے 0.02 وولٹ پر ملٹی پلائیور یہاں تک تک بھی لہتے اچھا potential میٹر کے experiment یہاں پر ایک scale لگا ہوتا ہے تو آپ یہاں تک لیند سکتے ملٹی پلائیور کروگے آپ کو یہاں تک پلائیور ملٹی چلیا رہے کیا میں یہ کہ سکتا ہوں کہ e1 اور v برابر ہوگا کیا میں یہ کہ سکتا ہوں کہ e1 will be equal to v will be equal to rho times l1 میں کیوں کہ e1 اور v برابر ہوگا میرا بیٹا میں e1 اور v کو برابر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر یہ برابر نہ ہوتے تو galvanometer بیچے آرہ 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 پیچھے کیوں آرہ کیونکہ ڈیفرنس اور پوٹینشل کام ہو رہا جب آپ یہاں پہ جاؤ گے اس کا پورا مل رہا ہے تو ڈیفرنس میکسیمم ہے جب آپ پیچھے آئے مانو یہاں پہ آپ کو اوپر سے 19 مل رہے تو 15 سکسٹین کا ڈیفرنس پیچھے آتے جاؤ ایک پوٹینشل ڈیفرنس زیرو جب زیرو تو میں نے کہ سمجھ آیا ہے اب آپ نے کیا 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 پھر آپ نے کام کار سلائیڈر کو یہاں رکھا پھر پیچھے آدھے گئے ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں پہ آپ کی بار آپ کو مثال کے طور پہ دوبارہ آپ نے کام وہی حرکت وہی کری یہاں پہ آیا آئی یہاں دیتا ہوں رو انٹو ایک دیکھو پہلے والا پہلے والا میرا تھا یہاں تھا اب میرا یہاں تھا کہ یہ بتا سکت ان میں بڑھا ہو گا یا بڑھا ہو سوالتہ ابھی تک سمجھ ہے تو v کی value v prime کی value زیادہ ہوگی اور v کی value کم کیونکہ بہت سوالتہ یہ رکھا تک ایسے 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 جب یہاں رکھو گے یہ تک ہوگا ایسے 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 کہیے رہے اب جب آپ کو یہاں میں مل پوائنٹ مل مل مطلب جتنا پوٹنچل ڈرائیور سیل کی وجہ سے یہاں پر ہے اور جتنا اس کی بہت سے بہت آر سمیلر ٹھیکس اگر میں ان دونوں کو ڈیوائیڈ کریں ای ون اپون ای ٹو ڈیوڈ بی ایکوال ٹو رو ایل ون ڈیوائیڈڈ بائی رو ایل رو سے رو کیا ہو گیا تو آپ کے پاس کیا ایکویشن آگئی ای ون اپون ای ٹو ڈیوڈ بی ایکوال ٹو ایل ون اپون کیا آگیا اب میں کیوں کہہ رہا تھا کہ پوٹینچل ڈیفرنس آف آسل اور یہ میں برابر ہے پوٹینچل میٹر کیلئے کیونکہ دیکھو آپ کس فنومینا پر کام کر رہے ہو آپ کام کر رہے ہو زیرو کرنٹ پرینسپل بھی جہن میں لکھنا ہے پرینچل میٹر کا ور کی پرینسپل اوپل سرکیٹ ہے زیرو کرنٹ کوئی کرنٹ فلو نہیں کر رہا جب آپ نے میجرمنٹ لی ہے نا جب تو کرنٹ فلو ہی نہیں کر رہا زیرو کرنٹ کا مطلب انٹرنر ڈروپ نہیں آ رہا اس بیٹری کے اندر کوئی انٹرنر ڈروپ نہیں آ رہا انٹرنر ڈروپ نہیں آ رہا تو کرنٹ ڈیرو ٹھیک ہے تو یہاں ہو گیا اب ایٹو کی ویلیو آپ کو پتہ ہے اٹھا گیا ماں پھینکو گئے ایل ون بائی ایل ٹو انٹو ایٹو آجائے گا ایل ون کیا ہے ایل ون کیا لاتی ہے بیلنسنگ لینڈ ان کیس آف سیل ایون ایل ون کیس آف سیل کیلئر ہو گیا میرا بیٹ white پوٹینٹو میٹر پیراحانے بہنیں پڑھائیں گے پوٹینٹو میٹر یہاں سے دو کام کاام کر رہا ہے اگر آپ چاہتے ہو وی ون کا ای ایم ای ایم ایل نکال کے دے رہے یا پوٹینچل دے روے کیونکہ پوٹینٹو میٹر کے لیے انٹرانے پارڈ چلیار وکنٹ رکھ کرنٹ ایم ایم ایل بنا بر ہے کیونکہ i into small r کی value کیا ہے 0 پڑھانے والے پڑھائیں گے potential meter کا کام ہے cell e1 کا emf نکال کے دینا یا دو unknown cell کا ratio نکال کے دینا یہ بھی کام کرتا ہے اگر آپ کو بولا جائے ایک cell e1 ہے ایک cell e2 ہے ان دونوں کا ratio نکالنا ہے ابھی تو میں نے ایک نوم لیا تھا اگر دونوں اندون ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہوئے کیسے e1 upon e2 برابر کس کے ہوتا ہے l1 upon l2 کے اب پہلے e1 connect کرو سرکٹ میں e1 کی balancing land نکالو اور پھر e2 connect کرو سرکٹ میں اور e2 کی balancing land نکالو اور دونوں کو divide کرلو جو اس کا ratio ہوگا وہی کس کا ہوگا e1 اور e2 کا ratio ٹھیک ہے میرا بیٹا میں امید کرتا ہوں یہاں تک clear ہوگا ٹھیک ہے یہ تھا میرا بیٹا ہمارے پاس پہلا طریقہ پہلی چیز major کری ہم نے ایک کام potential meter اور کرتا ہے اور وہ کام ہے internal resistance of a cell major کرتا ہے کیا major کرتا ہے internal resistance of a cell ٹھیک ہے سمجھ لیں دیں دوسرا کام جو potential meter کرتا ہے بلکہ دو کام تو میں نے پہلی بتایا تھی یہ تیسرا کام ہے internal resistance of a cell major کرتا ہے کوئی پریشانی واری بات نہیں دیکھو بہت درہا اب ہمیں پتا ہے ای برابر کس کے ہوتا ہے ای برابر ہوتا ہے i into capital r plus i into small r ابھی تھوڑی در پہلے close circuit equation اگر میں اس میں سے i کا value common لے لوں کیا بنے گا یہی بنے گا اب ہمیں یہ بھی بتا ہے v برابر کس کے ہے i into r کی یہ زہن میں رکھیے گا اس r سے کیا مرادے external load resistance r سے کیا مرادے external load resistance جو circuit میں current flow کر رہا ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اب جانابے والا یہ یہ کہاں سے آیا یہ تو پتہ ہے نا ohm slow ہے اگر میں i کی value یہاں سے ڈکھا دوں i will be equal to v divided by r اس کو ڈھاگی میرا بیٹا یہاں ڈکھا دوں e will be equal to i کی جگہ پہ کیا آگیا v upon r r plus small r یہ v multiply ہو جہاں کیا ہو جہاں divide e upon v will be equal to r plus small r divided by capital r یہ بن گیا میرا پیٹھا اب اگر میں یہاں پہ lcm break کر دوں تو یہ چیز کیا آج جائے e upon v will be equal to r upon capital r plus small r upon capital r یہ اور یہ cancel ہو گیا e upon v will be equal to 1 plus r divided by capital r اس 1 کو لیا e upon v minus 1 will be equal to r upon capital r divide ہو رہے جگہ کیا ہو multiply یعنی r will be equal to r capital r into e upon v minus 1 زہن میں رہ گی ہے بات internal resistance جو معلوم کرنی ہے extender resistance نا بھائی نا بھائی کوئی نیجی نہیں پڑ بے فکر رہے اکتم بے فکر رہے کوئی نیجی نہیں پڑ ٹھیک رہے چلو اب آپ نے کیا کرنا میرا بیٹا اب آپ نے یہ دوبارہ لیا سیل ریو اسٹریٹ اچھا بھائی یہاں پہ دوبارہ سننا مجھے پتہ ویڈیو تھوڑی بڑی ہو گئی ہے بھائی میرا بیٹا میں کیا کروں کون سے بڑا تھا سمجھانے میں ٹائم تو لگ س گ یہ ہمارے پاس سیل آگیا یہ وہ سیل ہے یہ تو ڈرائیور سیل ہے یہ ہمارا ریو اسٹریٹ ہے بھائی ذہن میں رکھ لیں اب یہ ہمارا وہ سیل ہے جس کا مجھے انٹرنڈل ریزیسٹرنس معلوم کر ہے اب کی بار میں نے یہاں پہ ایک ادر ایک سیل ریزیسٹرنس آر اچھا بھائی اب کرنا کیا ہے کہانی وہ ہی ہے آپ کے پاس گھر دوسر کہانی کہیں میرا بیٹا اب یہ پورا ڈرائیور سیل ہے 20 وڑ کا یہ 20 وڑ کہاں پہ پوری وائل مطلب سی مواؤ ہے اور یہ مان لو میرے پاس even ہے even کی value میرے پاس کتنی ہے 5 اگر میں کی لگاؤں گا تو یہ ایک سنڈر ریزیسسن سرکیٹ میں آ جائے گا باقی سرکیٹ میں میں سلائیڈر کو یہاں رکھا تو اپر سے ملا 20 کیونکہ یہاں رکھا تھا دیچے سے کتنا ملا 5 تو کلور ایسطہ سلائیڈر کو پیچھے لیا تو تل ت ملو یہاں پہ پوائنٹ آ گیا جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے پاس کیا ہے یہ میرا نل پوائنٹ ہے گزرنے والا کرنٹ اتنا ہو گیا میرا بیٹا 0 ہو گیا تو میں نے یہاں سے value ڈا کر کر لی کون سی value میں نے v major v kتنا رو into l1 رو کیا پوٹینشل گریڈینٹ پوٹینشل میٹر l1 یہاں سے یہاں تک لیند l1 کو میں کہوں گا balancing length when balancing length in case of open circuit open circuit سے یہاں مراد ہے کیا یہ بیٹری ہے میرے مطلب کی بیٹری کیا یہ بیٹری کو current provide کر رہی ہے کیا current یہاں flow کر رہا ہے نہیں کیونکہ یہ کیا یہاں جا رہا ہے نہیں کیونکہ یہاں کی voltage balance ہے تو نہیں جا رہا ذہن میں رکھنا اس driver cell کی بات نہیں کر رہا بھائی یہ current یہاں دے رہا ہو گئی یہ اس branch میں current لیکن اوپر current دے رہا تو یہ جو ہے even کی بات چل رہی ہے even کوئی current flow نہیں کر رہا right now that is the reason balancing length in case of open circuit یا اس کو یوں بھی کہتے ہیں balancing length when R is deactivated R سے capital R کیا ہے external register جب R کیا ہے deactivated اور میں مجھے پتا ہے یہ even ہے اس کے برابر ہے تو میں کہ even will be equal to V into row into L ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میرا بیٹا اب میں کچھ اس طرح سے کرتا ہوں کہ اب میں کچھ اس طرح سے کرنے نہ ہوں یہ 15 volt even میں نے کیا کر کی connect کر دی میرا بیٹا جیسے ہی میں نے کی connect کر ہوا گیا ہوا کچھ یہ کہ یہ current supply کرنا شروع کر 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 جب کر 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 مجھے یہ ہمارے ہمارے پاس بیٹری ہے جس بیٹری کا EMF نکال لی ہے چونکہ اس میں current flow کر رہا ہے اب current زائد سی بات اس طرح سے flow کر گا یہاں سے آئے گا اور battery کے اندر بھی move کر ے سمجھ آئے بات current battery کے negative سے ہوتا پہ positive پہ دہ سے ہوتا ہوتا اس resistor آر سے ہوتا دوبارہ یہاں پہ سمجھ کر رہا ہے جب current flow کر ے گا تو یقیناً میرے پاس internal drop آئے گا یہ پاس سمجھ آئیے جب current flow کرے گا تو میرے پاس کیا رہا ہوگا internal drop میرا بچہ کچھ سمجھ آیا ہے جب current flow کرے گا تو میرے پاس کیا رہا ہوگا internal drop جب internal drop آ رہا ہوگا تو میرے پاس EMF برابر ہوگا VT plus IR یعنی کہ EMF will not be equal لیکن ایسا نہیں ہے لیکن ایک branch میں current flow کر رہے جب current flow کرے گا ultimately internal red activate ہوگا اور ہوگا تو internal drop آئے گا EMF will not be equal to terminal potential assume کر لیں مثال کے طور پر internal drop اس battery کا ہے 1 volt internal drop کتنا ہے 1 EMF کتنا 15 internal drop کتنا 1 terminal کے اوپر کتنا آرہا ہوگا 14 volt یعنی کہ پہلے جو مجھے balance کرنا تھا یعنی کہ جب میں نے اس کو activate نہیں کیا تھا تو مجھے 15 volt کو balance کرنا تھا 15 volt یہ دے رہا تھا اور 15 volt اوپر سے چاہیے تھا اب چونکہ یہاں current flow کر رہا تو 1 volt کا ڈرنل drop نکل گیا تو اب مجھے یہاں کتنا balance کرنا ہے 14 volt balance کرنا اب مجھے بتاؤ اگر یہاں تک مصال کے طور پر یہ میرا پہلا وارا پوائنٹ اگر یہاں تک پہلا وار تھا تو پوائنٹ سے آگے جاتا تو potential drop بڑھتا ہے کم ہوتا ہے یہاں 20 یہاں بھے 0 جیسے جیسے چارج آگے move کرتا جاتا potential drop بڑھتا جاتا کم نہیں ہوتا کیا بات بول رہے سر بھلکل سری بول رہا دیکھو میرا بیٹا جب یہاں پہ potential کتنا 20 چارج کے پاس 20 چارج کی جیب میں 20 ایک قدم آگے بڑھا مان لو چارج کی جیب میں 19 ایک قدم آگے 3 چارج کی جیب 17 جب یہاں پہنچے گا اس جیب پہنچے جیب میں ہوگا 0 potential drop کتنا ہوگا جب یہاں بڑھا تو یہ چارج کی جیب میں ہے drop کتنا ہے 0 جیسے سے آگے جائے گا potential drop بڑھ تو اگر یہاں پہنچے drop پہنچے پہنچے drop پہنچے آگے جا کے بڑھے گا یا کم ہوگا بڑھے گا تو یہاں پہ کتنا ہوگا 16 اور مجھے کتنا balance کرنا 14 balance میرا پیارا بیٹھا بیٹری کیوں 15 تو مجھے 15 کیوں نہیں balance کرنا کیوں کہ بیٹری terminals کے اوپر 15 آ ہی نہیں رہا کیوں نہیں آرہا کیوں کہ یہ بیٹری کرنٹ فلو کرا رہی جب کرنٹ فلو کرائے گی تو internal drop minus ہو جائے گا بیٹری terminal پہ کم voltage جائے جو بھی پڑھی گی close circuit کے اندر EMF and terminal potential are not the similar things why because internal drop takes place and whenever there is internal drop to EMF मे سے subtract ہو گا internal drop and then we'll be getting the terminal potential اب کتنا balance 14 ورڈ پہلے 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 رو رو into l2 l1 l1 جو پہلی والی لیند دیکھو وہ یہ تھی اور بعد لیند کون یعنی میں لکھوں گا اب جو balance ہو رہے اچھا اب میں لکھوں گا e1 equals v prime equals row into l2 یا میں لکھوں vt equal v prime equal row into l2 غور سنو یہ دو equation الگ لکھ لکھ v prime یا میں لکھوں v t برابر v prime اگر یہ answer کر دیا تو سمجھو کہ مسئلہ ہے جتنے لوگوں answer ہے یہ equation تو اس کا مطلب انہیں ابھی تک پورا lecture perfect سمجھ ہے یہ غلط ہے کیوں better terminals کے اوپر even نہیں نہیں رہا یہ equation غلط ہے even نہیں ہے اب کیا چیز ہے v prime equal rho into l 2 اگر even ہوتا to l 2 اور l 1 بھی تو same ہوتا ٹھیک ہے ایک چیز اور l 2 کی value چھوٹی ہوتی ہے l 1 سے l 2 کم ہوتا ہے کس کے مقابلے میں balancing پوائنٹ پیچھے آتا یہ ایک اور سوال آتا ہے جب کی close کرتے ہیں یہ کہا نہیں کرتے تو balancing point کہاں آتا ہے پیچھے دیکھو درائیور سیلیں یہ پوری لینک ہے 20 وولٹ اس پوری لینک پر تقسیم ہوا گئے 1 2 3 4 5 6 20 تقسیم ہو گئے آپ نے اپنا بیٹری کا EMF یہاں پہ میچ کرنا ہے بیٹری کا EMF 15 وولٹ آپ نے رکھا 15 میں میچ ہو گیا ماللو ایک certain length میں میچ ہو گیا اب آپ نے اس کا external resistance activate کر لیا اور نیچے بیٹری تھی سکو سپلائی کر رہی ہے جب سپلائی کر لیا تو internal drop نکل رہے internal drop نکل رہے تو بیٹری کے terminals کے اوپر EMF نہیں آرہ اب کیا رہا terminal potential which is less than EMF جب وہ less ہے ماللو 15 سے کتنا ہو گیا 14 اب 14 ہے اس پہلے والی لن سے آگے نہیں جانا پہلے والی لن سے کہا آرہ کیونکہ 14 پیچھے ہوگا پہلے چارج نے ڈروپ کرتے کرتے 14 وڈ ڈروپ کیا ہوگا بعد میں 16 اور 20 کلیر ہے لیکھ لینا کیا جب ایکٹیویٹ کرے گے تو بیلیس پوائنٹ ویل شیفٹ بیکوارڈ لیس دن 1 کیونکہ terminal potential کم ہوتا ہے میرا بچہ مجھے کمیٹ سیکشن میں بتا پوائنٹ سمجھ آیا ہے نہیں تاکہ میں آئند ویڈیوز میں اس طرح کے بھاری پوائنٹ کروں یا نہ کروں ٹھیک ہے یہ میری مجھبوری ہے کہ مجھ سے چھوڑی کوئی چیئے دی جائے ٹھیک ہے سمجھ آگر یہ even ہوتا نا یہ پھر l2 نہیں ہوتا پھر l1 نہیں ہوتا یہ vt ہے to l2 ہے ٹھیک ہے اب دونوں کو divide کر لو even upon vt will be equal to رو سے رو چلا گیا l1 upon l2 l1 لکھا ہے balancing length in case of open circuit l2 لکھنا balancing length in case of close circuit close circuit سے مہرات یہ پر س بھی ڈی 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 ù ڈی ڈی آ ڈی آ ڈی 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 بیٹری نیچے اپنے ریجسٹنس کو سپنائی دے رہی ہے جب سپلائی دے گی تو کرنٹ گھومے گا کرنٹ گھومے گا کرنٹ گھومے گا ایکٹیویٹ ہوگا انٹرنل رسیسن ایکٹیویٹ ہوگا تو ڈروپ بھی آیا ڈروپ آئے گا تو ای اے ای 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 خلیل نہیں دے گا اب کیا دے گا بیٹری ٹرمیلر پودل بیٹری کے ٹرمیلر پر کیا آئے گا ٹھیک ہے میرا بیٹا میں امید کرتا ہوں یہاں تک سمجھ میں آگا جو بھی ساری کہانے انشاء اللہ نیکس ویڈیو اندر آپ کو اس کے نومیریکلز کراؤں گا پوری تفصیل سے اس کے نومیریکلز کریں گے اگر سمجھ میں آیا ہو تو مجھے بتانا اور ارادہ ہے انشاءاللہ آپ ویڈیوز میں اتنا گیپ نہیں دیں گے اور جللے لے کریں میرا بیٹا چالوں تب تک کے لئے پڑھتے رہو اللہ حافظ و ناصر